مصرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے لبوں پر مرحبا ہے آمد رمضان کی خاطر مسلمہ کھل اٹھا ہے آمد رمضان کی خاطر چمن دل کا سجا ہے آمد رمضان کی خاطر خوشی کا سلسلہ ہے آمد رمضان کی خاطر خوشی راحت مسرحت لے کے رمضان آنے والا ہے ہے دل مصرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے سجے گے ہونٹ پر پھر سے تلاوت کے محافل بھی تاہد چچھ بھی پڑھیں گے خوب گسرت سے نوافل بھی جگہیں گے وہ مسلمہ جو مہینوں سے ہے گافل بھی مسلمہ کے پڑھیں گے پھر مقامات و منازل بھی خدا کی خاص سربت لے کے رمضان آنے والا ہے ہے دل مصرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے سرابا پاک بازی کا مہینہ ہے مسلمانوں ہے شان انتیازی کا مہینہ ہے مسلمانوں کرم کا دل لوازی کا مہینہ ہے مسلمانوں کہ پھر تدما کے گازی کا مہینہ ہے مسلمانوں شرافت کا تہارت کا مہینہ آنے والا ہے ہے دل مصرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے چلے گی پھر ہوا عالم میں ہر سو خاص برکت کی گھٹا چھائے گی ہر سو پھر خدا کی خاص رحمت کی فضا پھر ہو گی آلم میں عبادت ہی عبادت کی سعادت ہی سعادت لے کے رمضان آنے والا ہے ہے دل مصرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے مکمل بارسائی کا مہینہ پاک رمضان ہے خصوصی مہربانی کا مہینہ پاک رمضان ہے جہرم سے کھلا سی کا مہینہ پاک رمضان ہے کہ بکشش کی بشارت لے کے رمضان آنے والا ہے ہے دل مصرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے کبھی سہری کے منظر تو کبھی افتار کے منظر مساجد میں عبادت کے حسین انوار کے منظر کئی دولت کی قربانی کئی سار کے منظر اے جا فرچار سو ہوں گے روزے دار کے منظر سخاوت ہی سخاوت لے کے رمضان آنے والا ہے ہے دل مصرور برکت لے کے رمضان آنے والا ہے خدا کی خاص رحمت لے کے رمضان آنے والا ہے جزاکم اللہ خیر حیرت محطن نبی صاحب جو کے مہہِ رمضان کے حوالے سے محفل کو گرما رہے تھے اور اب انشاءاللہ شیخ محترم ملٹی میڈیا ورشوک کا آغاز کریں گے یعنی کہ اس ماہ مبارک کی رحمتوں برکتوں اور بخششوں کو سمیٹنے کی ہمیں ترتیبات بتائیں گے انشاءاللہ بس پروڈجیٹر شٹارٹ ہو جائے تو پھر اس پروڈشوپ کو آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ حمدن کثيرا طیبا مبارکا فیہ مل السماوات ومل الارض ومل اما بينہما ومل اما شاء من شيء بعد اهل السناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا له عبد اللہم لا مانع لما اعطيت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا او على زبر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون اللہ تعالى اله العالمين رحبر رحبر رحنما متاع ومقتدى بنا کر مبعوث فرمایا محترم ہمارے بہت ہی عزیز فیصل بھائی اور ان کی پوری ٹیم جامعہ مسجد الرحمنیہ بہرپیر کی انتطامیہ قابل احترام بزرگ و عزیز ساتھی و احباب و خواتین ہماری لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے سعادت کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر ہم رمضان المبارک کے عظیم مہینے کی سعادت حاصل کرنے والے ہیں اگرچہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ بھی داخل نہیں ہوا لیکن ہم سب اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ مبارک مہینہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرما دے اور اس مہینے کے جو حقوق ہیں انہیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے جو تقادیں ہیں اللہ تو ہمیں ان تقادوں کو نبھانے کی تفیق عطا فرما دے یہ رمضان ہماری زندگی کے لیے گزشتہ تمام رمضانوں سے اللہ تو بہتر بنا دے ہماری زندگی میں حقیقی معنوں میں اس انقلاب کا اس تبدیلی کا ذریعہ بنا دے جس سے اللہ تیری رضی تیری رضا حاصل ہو جائے افتداء میں میں یہ گزارش آپ کے ذامنے کر دوں کہ آج کا جو یہ پرگرام ہے یہ ورگ شاپ ہے یہ ایک تعلیمی اور تربیتی ورگ شاپ ہے یہ ایک درس نہیں ہے جس طرح کے عموما ہمارے ہاں دروس ہوتے ہیں مساجد کے اندر لہذا جو اس کا انداد ہے وہ بھی خطیبانہ نہیں ہوگا وہ تفہیمانہ انداد ہوگا اور اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے ان سلائٹس کے ساتھ لہذا آپ اپنا جو فوکس ہے اپنی جو توجہ ہے وہ میرے ساتھ ساتھ ان سلائٹس پر بھی آپ رکھیں گے کیونکہ یہ جو ملٹی میڈیا ورگ شاپ ہے اس کا مزاج بلکل مختلف ہوتا ہے بیان کرنے کبھی اور اس کو سننے کبھی اور ہماری یہ جو آج کی نشست ہے یہ نسبتاً تھوڑی طویل نشست ہوگی لہذا میں یہ پریفیر کروں گا اگر فیضل بھائی مناظب سمجھیں کہ ہم اس کو دو حصوں میں کریں بیچ میں تین سے پانچ منٹ کا ہم چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کریں ربان کا پورا مبارک مہینہ ہے اس مہینے کے خصوصیات ہیں اس مہینے کا حدف ہے اس مہینے کے حقوق ہیں اس میں کرنے والے کام ہیں اس مہینے کے اندر جو اعمال ہیں ان میں سے جو ایک بنیادی عمل روزہ ہے اس کے مسائل ہیں تو ایک بڑی جسے آپ کہلیں کہ بہت کچھ ہے جو ہم نے ذکر کرنا ہے میں کوشش کروں گا کہ جس حد تک اختصار کر سکوں تو انشاءاللہ وہ اختصار میں کروں گا البتہ میں بیان کرنے کے تعلق سے میری سپیٹ تھوڑی سی تیز رہے گی یہ آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ اگر ہم آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے تو اس میں بہت وقت جو ہے وہ درکار ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں پر آنا اور جمع کرنا قبول فرمالیں اور جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم اپنے اندر ایک جسے آپ کہنے کہ ایک ایک تبدیلی محسوس کریں ایک مصبت تبدیلی محسوس کریں اور پھر جو عملی کام ہیں کرنے کے اس تعلق سے بھی ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو اور صحیح معلوم ہے ہم وہ عملی جو کام ہیں وہ نبھا سکیں بارک اللہ ہو فیکم جمعہ میں ایک ادارش کروں گا کہ تھوڑا سا اس کو ذرا یہاں آ کر دانیال اگر ہے موجود تو تھوڑا سا سیٹ کریں اور اس کا جو تھوڑا سا بڑا کریں اس کو تاکہ وہ پیچھے تک اس کو پیچھے نہیں لے جا سکتے پیچھے نہیں لے جا سکتے تھوڑا یا پھر اس کا جو لینس ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سکین بڑی کر سکتے اچھا چلیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے ورکشوپ کے آج کے اس جسے کہلیں کہ اس نشست کے اندر اس مجلس کے اندر جو نکات ہیں وہ ہمارے کیا ہوں گے ان نکات کو آپ اپنے سامنے آپ کی سکین پر موجود ہیں انہیں نوٹ کر لیں پہلا نکتہ ہوگا رمضان المبارک کی اہمیت وہ خصوصیت کے تعلق سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کی اتنے ہی زیادہ امتیادی خصوصیت ہوتی ہیں جو اسے سب سے نمائع کرتی ہیں یہ مہینہ ہمارے لئے سال کے بارہ مہینوں میں سب سے زیادہ اہم مہینہ ہیں تو اس مہینے کی خصوصیت کیا ہیں انشاءاللہ ہم اس کو بسکس کریں گے اس کی بات رمضان المبارک کا بنیادی حدف کیا ہے دیکھیں ہمارے ذہن میں ٹارگٹ ہمارا کلیر ہونا چاہیے حدف ہمارا کلیر ہونا چاہیے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن اگر آپ کو حدف حاصل نہ ہو سکا تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سمجھ لیں آپ نے کچھ نہیں کی سمجھ میں آریے یہ بات حدف کی اہمیت ہے ہماری اندلگی جائے سے مثال کے دور پر مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو انسان کے اس دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے مقصد ہے کہ نہیں ہے وہ ایک حدف ہے اور وہ حدف کیا ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے جو اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی اتدائی آیت میں بیان فرمائے ہے تبارک اللہ بیہذیہ الملک وہو علا کلی شئی قدیر اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو ایک بنیادی مقصد کے تحت پیدا فرمایا زندگی اور موت اس مقصد کے تحت سارے مقاصد ہیں لیکن یہ ایک بنیادی مقصد ہے اگر یہ مقصد حاصل ہو گیا تو سمجھ لیں سارے مقاصد حاصل ہو گئے لیکن اگر انسان نے زندگی میں بہت کچھ حاصل کیا لیکن یہ مقصد حاصل نہ کر سکا تو آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ حاصل ہو جانے کے باوجود اسے اسے میرے ذات بات کریں آپ اسے اسے کچھ حاصل نہیں ہو اور وہ مقصد کیا ہے اللہ تعالی کی آزمائش پر پورا اترنا لیبلوکم ایوکم احسن عمل اس نے زندگی اور موت کیوں پیدا فرمائی تاکہ وہ تمہیں آزمائیں ہماری زندگی یہ دنیا ایک کلمے کے اندر اگر آپ اس کا حدف ذکر کریں گے تو وہ کیا ہے وہ کیا ہے آزمائش کون ہے جو اس آزمائش پر پورا اترا اور کون ہے جو اس آزمائش پر پورا نہیں اترا قرآن مجید نے اس بات کو ایک اور انداز سے بیان فرمائے فَمَنْزُحْزِحَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِرَ الْجَنَّةِ فَقَدْوَاسِ کامیابی یہ ٹارگٹ ہے یہ حدف ہے نا سمجھ میں آگے بات یہ حدف ہے ٹارگٹ ہے یہ حدف حاصل ہو گیا تو سمجھنے سب کچھ حاصل ہو گیا اور اگر یہ حدف حاصل نہیں ہوا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور وہ کیا ہے کہ جیسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب بس گفتگو اور باتوں کا خلاصہ کیا ہے وہ یہ خلاصہ ہے لہذا رمضان کے اندر بہت سارے اعمال ہیں کرنے والے لیکن ان سارے اعمال کا ایک بنیادی حدف ہے وہ حدف حاصل ہو گیا تو سب کچھ حاصل ہو گیا اور اگر وہ حدف حاصل نہیں ہوا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا وہ حدف کیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بسکس کریں تیسری بات رمضان مبارک کے مسلمانوں پر حقوق کیا ہے مجھ پر اور آپ پر حقوق کیا ہے ہم عام انسانوں کی بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے اپنی مسلمانوں پر اس ماہ مبارک کے حقوق کیا ہے اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہمیں دیا ہے نا لہذا ہم پر اس کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم ذکر کریں گے چوتھے نمبر پر رمضان مبارک کے کچھ اہم اور بنیادی احکام و مسائل انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے پانچوے نمبر پر نوجوانوں کا رمضان کچھ باتیں نوجوانوں کے حوالے سے چھٹے نمبر پر کچھ باتیں خواتین کے حوالے سے ساتوے نمبر پر کچھ باتیں بچوں کے حوالے سے آج کی اس ورکشاپ کے یہ ساتھ بنیادی نکات ہیں ہم شروع کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق دے سب سے پہلا جو نکتہ ہے وہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت اور خصوصیات کیا ہیں ان کو اگر ہم سمرائز ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے سب سے پہلی اور بنیادی خاصیت رمضان کی کیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے یعنی اللہ رب العالمین نے رمضان کے ذات اگر کسی ایک مقصد کا ذکر کیا ہے رمضان کے مہینے کے ذات کہ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اس کی بنیادی خاصیت کیا ہے تو وہ اللہ رب العالمین نے ایک خاصیت ذکر کی ہے بنیادی طور پر اور وہ ہے شہر رمضان اللہ انزل ہوئی القرآن لہذا سمجھ لیں قرآن ہے تو رمضان ہے اور اگر قرآن نہیں ہے تو رمضان رمضان نہیں ہے رمضان اور رمضان کے کسی بھی عمل کو آپ قرآن سے الگ نہیں کر سکتے یاد رکھیں کیونکہ قرآن مجید جو ہم تک پہنچا ہے یہ تین جسے کہلیں کہ مراحل میں پہنچا ہے یہ فورا ہم تک نہیں پہنچا یہ اللہ رب العالمین نے بھی اس کو نازل کرنے کے لئے الگ احتمام فرمائے ہیں پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ تیسرا مرحلہ اور تیسرے مرحلے میں جا کر یہ قرآن مجید ہمیں حاصل ہوا ہے لیکن اس سے پہلے کہ دو مراحل اور ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا ہے شہر رمضان اللہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا صرف رمضان میں نازل کیا گیا جوادتے ہیں جی قرآن مجید تو سال کے 11 ہی نے نازل ہوا ہے صرف رمضان میں تو نازل نہیں ہوا تو اللہ رب العالمین کے سرمان کا مطلب کیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور پھر گیارہ مہینوں کی نسبت رمضان المبارک کا نزول قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ کو قرآن مجید کے نزول کے مراحل معلوم ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَ کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے کیا قرآن مجید صرف ایک رات میں نازل ہوا ہے جواب دیں قرآن مجید تو سال بھر کی راتوں میں نازل ہوا ہے پھر اللہ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ایک مبارک رات میں قرآن مجید نازل کیا ہے پھر اس مبارک رات کی مزید وداحت کی گئی قرآن مجید میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں قرآن مجید نازل کیا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ رمضان کا نزول قرآن کے ساتھ اور پھر رمضان کے اندر ایک رات کا نزول قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے جو سال بھر کی راتوں کو حاصل نہیں ہے اور جو سال بھر کے مہینوں کو حاصل نہیں ہے وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنُ مجید فِي جی حفاظ سورة البروج اِنَّهُ لَقُرْآنُ مجید فِي فِي لَوْحٍ محفوظ قرآنِ مجید جو ہے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی ذات سے لوحِ محفوظ پر اتارا ہے لوحِ محفوظ قلم کو پیدا کیا گیا قلم سے کہا کہ لکھیں قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں کہا وہ سب کچھ لکھ دے جو ہونے والا ہے قلم نے سب کچھ لکھ دیا اور اس لکھے ہوئے کچھ جس میں محفوظ کیا گیا جس لوح کے اندر جس کتاب کے اندر محفوظ کیا گیا اسے کیا کہتے ہیں اسے لوح محفوظ کہتے ہیں تو قرآن مجید کا پہلا جو نزول ہے وہ لوح محفوظ میں ہیں سمجھ میں آگئی بات یہ پہلا نزول ہے پھر دوسرا نزول وہ ہے جس کا ذکر ان دونوں آیات میں ہے جو رمضان کے مہینے میں ہوا اور رمضان کے مہینے کی ایک رات میں ہوا اور واللہ اعلم مسلم احمد کی روایت کے مطابق پتچیسویں شب کا ذکر حدیث میں موجود اور یہ میں آپ کو بتا دوں حدیث مبارکہ کے روشنی میں کہ رمضان کا جو تعلق ہے صرف نزول قرآن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ہر کتاب کے لیے رمضان کے مہینے کا انتقاد کیا گیا ہر کتاب کے لیے تورات بھی رمضان میں نازل کی گئی زبور بھی رمضان میں نازل کی گئی اور انجیل بھی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی لیکن قرآن مجید میں اور سابقہ کتابوں میں فرق کیا ہے سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری یکمش نازل کر دی گئی فرشتے کی دریئے نبی کو دے دی گئی سیدنا ابراہیم اسلام کو حائف دے دی گئی دعوت علیہ السلام کو پوری زبور دے دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی اور عیزہ علیہ السلام کو انجیل دے دی گئی ایک ہی مرتبہ ایک پورا آئین دستور ذات حیات کتاب کی زورت میں وہ مکمل تھما دیا گیا قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے قرآن مجید کو تئیس سال تک نازل کیا جاتا رہا ہے اور اس نزول سے پہلے قرآن مجید کو پہلے لوحے محفوظ بھی اتارا گیا اور پھر لوحے محفوظ سے دوسرا مرحلہ ہے آسمانِ دنیا پر اتارنے کا لوحے محفوظ سے پھر کہاں اتارا گیا بیت المعمور عین خانِ قعبہ کے اوپر آسمانِ دنیا پر اللہ کا ایک گھر ہے جس طرح خانِ قعبہ کا انسان اور جنات تواث کرتے ہیں اس طرح آسمانِ دنیا پر جو بیت المعمور ہے اس بیت المعمور کا فرشتے تواث کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے انسانوں پر قرآن نازل فرمانے سے پہلے قرآنِ مجید کو لوحے محفوظ سے کہاں اتارا بیت المعمور پر یہ نزول ہے قرآنِ مجید کا جس کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں شہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن مکمل قرآنِ مجید پہلے لوحے محفوظ پر اتارا گیا پھر لوحے محفوظ سے بیت المعمور پر اتارا گیا یہ جو لوحے محفوظ اور بیت المعمور پر اتارا جانا ہے نا یہ رمضان کے مہینے میں ہوا اور یہ ایک رات میں ہو جسے اللہ نے مبارک رات قرار دیا گیا اور وہ رات لیلت القدر کی رات تھی جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر سمجھ میں آگئی بات اور اس کے بعد پھر بیت المعمور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر آپ کے مبارک اور پاکیدہ دل پر تیس سال کمو بیش کہ عرصے تک قرآنِ مجید تھوڑا 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 اتارا جاتا رہا جن میں تیرہ سال مکہ کے ہیں اور اور دس سال جو ہیں مدینہ طریبہ کے ہیں لہذا قرآنِ مجید کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ یہ خاصیت ہے جو کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہوئی پھر اسی طرح دوسری خاصیت کیا ہے یہ واحد مہینہ ہے جس میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہم اس پر بہت زیادہ بات ہی نہیں کریں گے آپ کے علم میں ہے تیسری خاصیت کیا ہے یہ واحد مہینہ ہے جس مہینے میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے قید کر دیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے زنجیروں میں جکر دیا جاتا ہے یہ واحد مہینہ ہے جس میں عمرے کا عجر عمرے کا عجر مکمل حج کے برابر ہو جاتا ہے یعنی جن کو یہاں پر ایک بڑا وجی ہی نکتہ ہے اسے بھی ساتھ سمجھ لیجئے خاص طور پر آج کل کے حالات کے اندر کہ اب حج جو ہے متوسط اور میڈل کلاس انسان جو ہے وہ اپر میڈل کلاس ہی کیوں نہ ہو اب وہ اس کی رین سے باہر ہو گیا ہے ایک حج جو ہے اس کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ واللہ اعلم کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان کا عمرہ رکھا ہے وہ رمضان میں عمرہ کریں اور مکمل حج کا ثواب حاصل کریں جیسے پروپر بقاعدہ انہوں نے حج کیا ہے یہ رمضان کے مہینے کو خاصیت حاصل ہے اور یہ خاصیت کسی اور مہینے کو حاصل نہیں ہے پھر مزید جو کہ بات ہوئی ہے تو مزید سن لیجئے جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی حج کے ثواب سے محروم نہیں رکھا وہ بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتے ان کے لیے کیا ہے کہ وہ فجر کی نماز پہلے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کریں جگہ پر بیٹھے رہیں اللہ کا ذکر کریں کوئی لغف فضول بے مقصد بات یا کام نہ کریں حتیٰ کہ سورج تلو ہو جائے حتیٰ کہ سورج تلو ہو جائے یہی معملہ اثر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے اثر کی نماز ادا کریں بیٹھے رہیں مرد مساجد کے اندر اور خواتین گھروں کے اندر خواتین کو بھی یہ جو ہے جو سے کہہتے ہیں مقام حاصل ہو سکتا ہے کتنا آسان کر دیا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے یعنی مالی سطح پر اس حد تک سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں یہ بھی میں یہ بھی نہیں کر سکتے لہذا اللہ فرماتا ہے کرو اور حج کا مکمل حج کا مکمل عجر و سواب حاصل کر لو تو یہ وہ خاصیت ہے خصوصیات ہیں جو صرف کس کو حاصل ہیں رمضان کے مبارک مہینے کو اور سب سے بڑی خاصیت اس مہینے کی کیا ہے لیلت القدر لیلت القدر جس کے حوالے سے میرا ایک جملہ سن لیجئے اور اس کو یاد کر لیجئے رمضان المبارک کی پہلی رات چان رات سے لے کر لیلت القدر تک چان رات سے لے کر لیلت القدر تک جو کچھ اعمال کیے جاتے ہیں ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو یا ان کا تعلق معاملات کے ساتھ ہو ان سب کا جو حدف ہے وہ کیا ہے لیلت القدر کا حصول کیوں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کو یہ رات نہ مل سکی فقد حرم وہ ساری خیر سے محروم ہو گئے لہذا رمضان شروع ہوتے ہی اور رمضان سے پہلے ہمارے سامنے ٹارگٹ کیا ہے ہماری منزل کیا ہے لیلت القدر اور یہ انسان کی طبیعت ہے اور انسان کا مزاج ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں انسان کو اپنی باڈی کو تیار کرنا پڑتا ہے انسان اللہ نے ایک ایسی مشین بنائی ہے جیسے پریکٹس کی ضرورت ہے جیسے نصیحت کی ضرورت ہے جیسے تربیت کی ضرورت ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک میل دوڑنا ہے اگر آپ نے ایک میل دوڑنا ہے ایسی نہیں کہ آپ ایک دن اچانک صبح اٹھے آپ کی آنکھ کھولی اور آپ نے کہا یار میں ایک میل دوڑ دوں گا ممکن ہے کہ نہیں جی ممکن ہے یہ آپ کے لئے ایک میل ممکن ہے ہاں ایک میل دوڑنا ممکن ہے ایک میل دوڑنا چلو میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کو پریکٹس حاصل ہوئی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پریکٹس نہیں کیے ممکن نہیں ہے اس کیلئے کیا ہے کہ پہلے آپ جسم کو وام اپ کریں گے پھر آپ تھوڑا سا چلنا سیکھیں پھر آپ تیز چلنا سیکھیں پھر آپ دوڑنا سیکھیں اور اس کے بعد پھر دوڑ بھی تھوڑی 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 حد تاکہ پھر آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ ایک میل تک دو میل تک پانچ میل تک آپ دوڑ سکیں اچانک کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری باڈی اس قابل نہیں ہیں یہاں اگر ایک شخص سوچے کہ نہیں جی اچانک لیلت القدر میں پوری رات جا کے گزار لوں گا اور پوری رات عبادت کر لوں گا وہ سب کچھ کر لوں گا جو لیلت القدر میں ہوتا ہے اور پورا رمضان گدار دے نہیں کر سکتا اس کے لئے کیا ہے رمضان کی شروع سے اس کو لیلت القدر کی تیاری کرنی اور رمضان سے پہلے اس کو لیلت القدر اس کے سامنے اپنی منزل کلیر ہونی چاہیے اس کی ڈائریکشن کلیر ہونی چاہیے کہ میرا حدث لیلت القدر ہے میں اپنے آپ کو اس حد تک تیار کر لوں کہ لیلت القدر میں جو کیسیت میں اپنی بنانا چاہتا ہوں وہ کیسیت میری پیدا ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکل جانا یہ آسان نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا دل کا نرم ہو جانا کہ اتنا آپ کا دل نرم ہو جائے کہ آپ ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ سے مانگیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس کے لئے اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لئے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے اس کے لئے اس کے لئے آنکھوں کی حفاظت زبان کی حفاظت کان کی حفاظت محرمات سے دور رہنا پڑتا ہے تب فرائض کا احتمام کرنا پڑتا ہے فرائض کے ساتھ سنت نوافل کا احتمام کرنا پڑتا ہے تب جا کر ایک یہ کیسیت انسان کی پیدا ہوتی ہے کہ لیلت القدر میں جب وہ عبادت کرتا ہے پھر اس کو عبادت کا مزہ آتا ہے پھر اس کو لذت حاصل ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی لذت قیام کی لذت دعا کی لذت سمجھ میں آگے بعد یہ اچانک نہیں ہو سکتا لہذا آپ کے سامنے جو سب سے اہم خاصیت ہے وہ کیا ہے لیلت القدر تو ان سب کو سمرائز کرتے ہوئے میں ایک بات آپ سے کروں گا اور وہ یہ ہے کہ صرف یہ سوچیں کہ اللہ نے کتنا احتمام کیا ہے اس مہینے کا یہ احتمام کس کا ہے کون ہے جو جنت کے دروازے کھولتا ہے کون ہے جو جہنم کے دروازے بند کرتا ہے کون ہے جو ہر برائی جڑ جو شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہے نا تو یہ احتمام کس کا ہے یہ الہ العالمین کا ہے جب اللہ اتنا احتمام فرماتا ہے تو مجھے اور آپ کو کتنا احتمام کرنا چاہیے سوچیں ذرا یعنی جنت کے دروازے کھول دی اب کوئی عذر ایکسکیوز باقی نہیں رہا کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ سارے دروازے کھولے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیئے کہ اب تو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو شیاطین کو جکڑ دیا ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو کہ جی شیاطین تمہیں بہکاتے ہیں ٹھیک ہے شیاطین کو جکڑ دیا ہے اب تو اپنی تربیت کر لو آر یہ بات سمجھ میں اور پھر لیلت القدر دے دی ہے ایک رات لے لو جو جس کا مقابلہ ہزار مہینے مل کر بھی نہ کر سکیں ایک رات لے لو اتنا احتمام اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور لیلت القدر کے تعلق سے کچھ باتیں انشاءاللہ ہم آگے کریں گے خلاص اکرام یہ ہے کہ ہمیں پھر کتنا احتمام کرنا چاہیے رمضان کے لئے لہذا جو لوگ رمضان سے پہلے اپنی روٹین نہیں بناتے کہ کب میں نے سونا ہے کب میں نے اٹھنا ہے میں نے رمضان میں کیا کرنا ہے میرے احداث کیا ہونے چاہیے میرے ٹارگٹ کیا ہونے چاہیے وہ کونسی ایسی رکاوٹیں ہیں جو مجھے عبادت سے دور کرتی ہیں کونسی ایسی رکاوٹیں ہیں جو مجھے تراوی سے دور کرتی ہیں قرآن مجید کی تلاویت سے دور کرتی ہیں وہ ساری رکاوٹیں انسان پلین کرے منصوبہ بندی کرے جس طرح ایک انسان اپنی دنیا کے اندر سب سے جیسے کہہ لینا کہ مبارک اور تینتی سفر پر روانہ ہو وہ کتنی تیاری کرتا ہے کرتا ہے کیا کچھ تیاری کرے گا وہ یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں اور دیکھو یہ والا کام کرلوں یہ والا کام این موقع پہ مجھے پریشانی نہ ہو ایفٹ کرتا ہے کیا نہیں کرتا لہذا رمضان کے لئے بھی ایسی ہی ایفٹ کی ضرورت واضح ہے اگلا جو اگلا جو نکتہ ہے وہ ہے رمضان المبارک کا بنیادی حدف کیا ہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ہر جیسے کہلیں کہ اہم معاملے کا ایک بنیادی حدف ہوتا ہے رمضان کا بنیادی حدف کیا ہے زمنی اہداف تو بہت ہیں لیکن رئیسی جو حدف ہے وہ ایک ہے جس کی دو صورتیں ہیں پہلی صورت کیا ہے گناہوں کی مغفرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے رمضان کے دن کے روزے رکھ لیے ایمان اور ایمان کی حالت میں اور اللہ سے عجر کی امید رکھتے ہوئے عجر و زباب کی امید رکھتے ہوئے اس کے سارے گدشتہ گناہ کیا کر دیے جاتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں حدف کسے حاصل ہوگا جو دن میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ واضح ہے اسے کیا حاصل ہو گیا اسے حدف حاصل ہو گیا اور حدف کیا ہے گناہوں کی معافی مغفرت نبی اسلام کا دوسرا فرمان آپ نے فرمانا رمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں آپ میری طرف توجہ کریں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان رمضان کے اندر کیے جانے والے اعمال گدشتہ رمضان سے اس رمضان تک جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو ختم کر دیتے ہیں تو رمضان کا ٹارگٹ کیا ہے گناہ گناہ ختم کرنا گناہوں سے باقیز کی حاصل کرنا مغفرت کا حصول واضح ہے پھر اسی طرح تیسری چیز کیا ہے فرمائیں کہ یہ الفاظ انتہائی انتہائی جسے آپ کہہ لینا کہ اہم الفاظ ہیں اللہ کے تغمبر نے فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَان کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے مٹی میں مل جائے اس شخص کی ناک کہ جس پر رمضان کا مہینہ داخل ہو گئے رمضان کا مہینہ اسے مل گیا سُمَّنْ سَلَخَ قَبْلَ أَيُّ غَفَرَلَا اور پھر پورا رمضان نکل گیا اور اس کو مغفرت حاصل نہ ہو سکی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ آپ کا فرمان ہے اور یہ فرمان بددعا کے انداز میں بددعایہ انداز میں جس پر فرشتے نے جس پر جبریل علیہ السلام نے آمین کہی دو بات ہیں اللہ کے پیغمبر کی نہ دعا رد ہوتی ہے نہ بددعا رد ہوتی ہے یاد رکھیں سوائے اس کے جس کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی یا وہ مخصوص بددعا جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بتا دی گئے کہ یہ بددعا جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں کی گئے لیکن جس کے بارے میں وضاحت نہ ہو وہ دعا بھی اللہ کے پیغمبر کی قبول ہوتی ہے اور وہ بددعا بھی اللہ کے پیغمبر کی قبول ہوتی ہے اور پھر فرشتوں کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتا ہے دعائیں بھی اور بدعائیں بھی تو یہاں رسول اللہ کی بدعا اور فرشتے کی بدعا دونوں جمع ہو گئی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ جس شخص کو رسول اللہ کی اور فرشتے کی بدعا مل جائے اس کی زندگی میں کیسے کامیابی آسکتی ہے اس کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں اس کی جنہیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں اس کی پریشانیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بدعا کس کے لیے ہے جسے رمضان کا مہینہ مل گیا اور اس کی مغفرت نہ لہذا بنیادی حدف کیا ہے بنیادی حدف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا کا حصول اور اس کی دو صورتیں ہیں ایک گناہوں کی معافی اللہ جب راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے گناہوں کو معاف فرما دی یا اللہ جب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اللہ کیا ہو جاتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اور دوسری چیز کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور وہ ہے جنت میں داخلہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کیا اللہ کے پیغمبر آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں فرض نماز ادا کرلوں رمضان کے روزے رکھو حلال کو حلال سمجھوں اور حرام کو حرام سمجھوں اور اس پر اکتفاق کروں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم جنت میں داخل ہو جاؤں گا سمجھ میں آگئی بار تو رمضان کے روزے جنت میں داخلے گا جنت میں داخلے گا سبب انسان پوری انسانیت کی خدمت کر لے اور خوب ترکا دے اپنے آپ رمضان کے مہینے میں لیکن اگر جس کو اللہ نے حلال قرار دی ہے اسے حلال نہ سمجھے جسے اللہ نے حرام قرار دی ہے اسے حرام نہ سمجھے ٹھیک ہے اور رمضان کے روزے نہ رکھے روزوں کے تقادوں کو سمجھتے ہوئے ان کو پورا نہ کرے تو پھر وہ جنت میں داخل وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا صحیح مسلم کی ایک حدیث سن لیجئے اللہ کی پیغمبر علیہ السلام سے ایک موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا امی عائشہ نے کس کے بارے میں دور جاہلیت میں ایک شخص کے بارے میں جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا کیا نام تھا عبداللہ بن جدعان روایت کہاں ہیں صحیح مسلم میں بیان کرنے والی کون ہیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور جواب دینے والے کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے سنیں ابن جدعان وہ شخص تھا جو بڑی خدمت کرتا تھا جاہلیت میں اپنا کس کی انسانیت کی یتیموں کی جو ہے گفالت کرنا بیواؤں کی گفالت کرنا غریب و مساکین کے ساتھ جو ہے سخاوت کا معاملہ کرنا عمرے اور حج کرنے والوں کی خدمت کرنا بہت کچھ کرتا تھا اللہ کے پیغمبر سے امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ کہاں ہے تو آپ نے پتہ ہے کیا جواب دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا فی النار یہ لسان نبوت ہے ما ینتقو عن الہوا آپ اپنی طرف سے بات نہیں کرتے آپ وحی سے بات کرتے ہیں فرمایا وہ جہنم میں ہے کیا فرمایا فرمایا وہ جہنم میں ہے کیوں اِنَّهُ لَمْ يَقُلْقَتْ رَبِّ غْفِرْ لِي خَطِيَةِ کبھی یہ نہیں کہا انسانیت کے حقوق تو بڑے یاد رہے اس کو لیکن انسانیت کے جو خالق ہے انسانیت کو جو خالق ہے اس کے حق سے وہ غافل رہا کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے اللہ کبھی نہیں کہا نتیجہ کیا ہے ساری خدمتیں انسانیت کی زندگی میں دھری کی دھری رہ گئیں اور قیامت میں جہنم کا مستحق بنا تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں دونوں باتیں یاد رکھیں پہلی بات یہ کہ کوئی شخص عبادت کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس نے اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کی ہیں دلیل کیا ہے اللہ کے پیغمبر اسلام کی وہ حدیث کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہک میں ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے نیک اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے پہاڑوں پر مشتمل نیکیاں ہوں گی اور ان نیکیوں میں نماز بھی ہیں ان میں روزے بھی ہیں ان میں زکاة بھی ہیں سمجھ میں آگئے نماز روزے ہیں لیکن اس نے ظلم کیا ہے اللہ کے بندوں پر زیادتی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر ہوگا اور پھر مظلوموں کو لائے جائے گا یہ دنیا کی نہ عدلت ہے اور نہیں دنیا کے مقدمے ہیں جس کے اندر دیلنگ ہو جاتی ہے جس میں کسی کی جو ہے وہ سفارش جو ہے وہ لگ جاتی ہے یا جس کے اندر کوئی دھمکی کام آ جاتی ہے یا جس میں کسی کی حمایت اور نصرت حاصل ہو جاتی ہے نہیں یہ اللہ کی عدلت ہے اور مقدمہ قائم کرنے والے کون ہوں گے مظلوم کس کے خلاف ظالم کے خلاف اور ظالم کون ہوگا جس کی بڑی نمازیں ہیں بڑے روزیں ہیں ٹھیک ہے اور پھر اللہ رب العالمین ایک ایک مظلوم کو بلائے گا اپنا مقدمہ پیش کریں گے اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس کی نمازیں تم لے لے دوسرا آئے گا اس کے روزیں تم لے لے تیسرا آئے گا اس کی ذکاةیں تم لے لے نیک اعمال جو پہاڑوں کے برابر ہیں ختم ہو جائیں گے لیکن مظلوموں کی جو لسٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی پھر اللہ کیا کرے گا مظلوم کے گناہ لے گا اور اس ظالم کے جو نیکیوں کے پہاڑ دے کر آئے تھا اس کے سر پر لا دے جائیں گے اور پھر انجام کیا ہوگا میں اس کو انتہاں مو کر کر جہنم میں ڈاکل کر دیا گیا دونوں باتیں دونوں میں سے ایک بھی کم ہوئی تو جنت نہیں ہے مغفرت نہیں ہے جہنم سے عدادی نہیں ہے اللہ کے حقوق کی پامالی جیسا کہ میں نے حدیث ابن جدان دکر کی سہی مسلم کی انسانیت کی بڑی خدمت ہے لیکن اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے کیا ہوا جہنم ٹھیک ہے اور اگر اللہ کے حقوق ادا ہوئے بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے اس میں حق تلفی ہوئی تب بھی تب بھی انجام جہنم میں بیان کیا گیا ہے البتہ اگر دونوں عقیدہ توحید کی حالت میں ہو عقیدہ توحید کی حالت میں فوت ہوئی ہو شرک نہ کرتے ہو وہ دونوں اللہ کی مشیعت کے تحت اللہ کی مشیعت کے تحت ہم ان پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے ہاں البتہ اس پر حکم لگ سکتا ہے کہ جو کفر کی حالت میں مرہ ہے اور اس کا کفر ہم پر ظاہر ہے کیونکہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَيُو شَرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَارِي كَلِمَئِ تو خلاص ہے کلام کیا ہے رمضان کا بنیادی حدف میرے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ گناہوں کی معافی گناہوں سے پاکیدگی مغفرت کا حضول اور جنت میں داخلہ جنت میں داخلہ یہ مقصد یہ حدف حاصل ہو گیا تو کسی نے کم اعمال کیے یا کسی نے زیادہ اعمال کیے مقصد اصل حاصل ہو گیا تو سمجھ لیں کہ جو کیا ہے وہ قبول ہو گیا لیکن اگر مقصد حاصل نہ ہو سکا تو پھر انسان سوائے اپنے آپ کو دلاسے دینے کے اور کچھ نہیں کرتے اپنے آپ کو دلاسے دیں میں نے یہ بھی کیا میں نے وہ بھی کیا میں نے یہ لہذا جب بھی کوئی بھی نیک عمل کریں یہ جملہ نوٹ کریں اللہ سے اس کی قبولیت مانگیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائے کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا ایک سجدہ قبول کر لیا لَتَمَنَّيْتُ الْمَوْتِ تو میں اس ایک قبول کیے سجدے کے بعد ایک لمحہ دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہوں گا کہ اللہ تُو نے قبول کر لیا بس اسی پر میرا خاتمہ فرما دے قبولیت بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین اللہ سے اخلاص مانگیں وہ کام ایک اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ کام رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو اور اور اللہ سے قبولیت مانگیں اللہ نے وہ قبول کر لیا تو بنیادی حدف جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا اگلے مرحلے کی طرف اگر ہم جائیں آپ کریں آپ کریں شروع آپ وہ کریں میں اچھا میں نے وہ کرنا ہے کنیک کرنا ہے جی تیسرا جو ہے وہ رمضان المبارک کے حقوق ہیں رمضان کے ہم پر کیا حقوق ہیں میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں ڈسکس کرنے والی لہذا صرف یہ پوائنٹ ہیں ان کو آپ نوٹ کر لیں پہلا پوائنٹ کیا ہے اچھا پہلے وہ حقوق ہیں جو واجبی حقوق ہیں اور خاص حقوق ہیں جن کا رمضان کے ساتھ رمضان ہی کے ساتھ تعلق ہے دوسرے حقوق وہ ہیں جن کا رمضان کے ساتھ تعلق نہیں ہے صرف رمضان کے جن کا تعلق زندگی بھر کے ساتھ ہے جن کا تعلق سال بھر کے ساتھ ہے لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے سال کے گیارہ مہینوں کی نسبت تو وہ سارے اعمال جو آپ گیارہ مہینوں میں کرتے ہیں وہ اعمال اگر آپ رمضان میں انجام دیں گے تو ان کا مقام بڑھ جائے گا لہذا پہلے وہ حقوق ذکر کر لیں جن کا تعلق خاص رمضان کے ساتھ ہے روزہ پہلے نمبر پر یہ رمضان کا حق ہے دوسرے نمبر پر قیام ترابی و تحجد یہ تینوں الفاظ میں نے ذکر کی ہیں کیونکہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں یاد رکھیں تینوں میں کوئی فرق نہیں عشاء کی نماز کے بعد پہلے وقت میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے وہ تراوی ہے اور اس کے بعد مثال کے طور پر رات کے دوسرے یا تیسرے پہر یعنی آخری پہر آپ ادا کر رہے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے تحجد سے تعبیر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں عرف عام میں جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہ اس عمل کو اہل علم نے ایک لفظ سے تعبیر کیا وہ کیا ہے قیام رات کی عبادت قیام اللیل رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد اللہ کے پیغمبر سے عشاء کی نماز کے بعد بھی تحجد پڑنا ثابت ہے پہلے وقت میں آدھی رات کو بھی تحجد پڑنا ثابت ہے اور رات کے آخری پہر میں بھی تحجد پڑنا ثابت ہے تینوں اوقات میں اللہ کے پیغمبر سے تحجد پڑنا ثابت ہے ہمارے ہاں تراویی پہلے وقت میں کیوں ہوتی ہیں کیونکہ لوگ جب جماعت کے لئے آتے ہیں سمجھ میں آخری بات لہذا اگر ہم درمیانی وقت میں کریں گے آخری وقت کریں گے تو یہ اجتماعی مسلحت کے خلاف ہے لہذا مساجد کے اندر پہلے وقت میں ترابی کی جاتی ہے لیکن افضل وقت کونسا ہے افضل وقت آخری وقت ہے یاد رکھیں جس وقت اللہ اپنے عرصے اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اترتا ہے نمبر ایک اور نمبر دو جس کا قرآن مجید نے خاص طور پر ذکر کیا ہے اہل ایمان کی صفات بیان فرمائیں کہ وہ سہری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور یہ سب سے افضل ترین وقت ہے اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ روزوں کے مسائل تو آگے آ رہے ہیں جماعت کے ساتھ پہلے وقت میں ترابی ادا کریں یا انفرادی طور پر آخری وقت میں تحجد ادا کریں سوال ہے کہ نہیں ہے یہ سوال بہت سارے لوگوں کی نظر میں ذہن میں آتا ہے دیکھیں دونوں کی اپنی اہمیت ہے اگر آپ دونوں کو آخری وقت میں جمع کر سکتے ہیں تو یہ افضل ہے اور یہ بات سمجھیں ایک امام کے تحت آخری وقت میں اگر آپ ترابی کا احتمال کریں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے آپ نے دونوں فضیلتیں حاصل کرتے ہیں ترابی کی یعنی جماعت کی فضیلت اور آخری وقت کی فضیلت اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ترابی جماعت کی فضیلت کیا ہے جماعت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام معل امام حتی ينصرف کتب له قیام اللیل کلی او کما قال علیہ السلام کہ جس نے امام کے ساتھ قیام کیا مکمل قیام حتی کہ امام قیام کر کر اٹھ گیا اپنی جگہ سے پھیر گیا تو اس کو پوری رات کی عبادت کا سواب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص انفرادی نماز ادا کر رہا آرہیے بات سمجھ میں اور ترابی اس نے چھوڑ دی یہ فضیلت اس سے زائیں ہو گئی یا نہیں ہو گئی آرہیے بات سمجھ میں مجھے جواب دیتی ہے تاکہ میں مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو ٹھیک ہے اس سے فضیلت زائیں ہو گئے کی نہیں ہو گئی لہذا جس میں یہ سمجھتا ہوں بہتر واللہ اعلم کہ قیام کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے دن میں رمضان کے روزے فرض کی ہیں اور میں محمد نے رات کا قیام تمہارے لئے مسنون کیا ایک ہے اللہ کی طرف سے فرضیت ہے اس کا تعلق کس سے ہے دن سے روزہ رکھنا اور اس سے اس سے سوائے چند مخصوص طبقوں کے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے یہ واجب ہے فمن شہیر امن کنشار فلیسو جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اس چاہیے کہ وہ روزے رکھے روزہ رکھنا واجب ہے سمجھ میں آگئی بات اچھا اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ جو دن میں روزہ ہے یہ تو اللہ کی طرف سے واجب کردہ ہے میں محمد نے تمہارے لئے قیام کو مسنون کیا ہے ایک ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت قیام سنت ہے واجب نہیں جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دیتا ہے تو گناہگار نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس کو چھوڑنے پر دوام کرتا ہے تراوی پڑتا ہی نہیں قیام کرتا ہی نہیں تحجد پڑتا ہی نہیں تو وہ گناہگار ہے کیونکہ جس عمل پر اللہ کے پیغمبر نے مداومت کی ہے ہمیشہ کی اختیار کی ہے اس عمل کو مستقل چھوڑے رکھنا یہ کیا ہے یہ گناہ ہے ایک مسئلہ سمجھ لیں تو میں کیا سمجھتا ہوں اللہ اعلم کہ اگر کوئی شخص واقعتاً دن میں اتنا مصروف ہے کہ وہ تحجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا جب وہ سوتا ہے اب اس کی آنکھ کس پر کھولے گی سہری پہ آنکھ کھولے گی سہری کرے گا اور فجر ہو جائے گی تو اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ وہ تراوی پڑھ لیں اس کے لئے بہتر کیا ہے کہ وہ تراوی پڑھ لیں کیونکہ نبی اسلام نے فمایہ جس نے امام کے ساتھ تراوی پڑھ دی مکمل اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا ہاں وہ شخص یا چند وہ لوگ اگر جو تحجد کے وقت کو اختیار کر سکتے ہیں جماعت کے ساتھ یہ سب سے افضل ہے اس میں دونوں فضیلتیں حاصل ہو جائیں گے امام کے ساتھ تراوی پڑھنا ٹھیک ہے نمبر ایک اور آخری وقت میں پڑھنا لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی شخص تراوی ادا نہیں کر سکتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اب ہر قسم کے لوگ موجود ہیں کم از کم اس کو چاہیے کہ سہری کے وقت کم از کم دو رکھاتے ادا کریں ٹھیک ہے کم از کم جو شخص تراوی نہیں پڑھ سکتا میں اس کی بات نہیں کر رہا جو تراوی بغیر کسی وجہ کے نہیں پڑھ ہیں معاشرے میں کچھ لوگ جیسے مثال کے طور پر بہت ساتھ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کی مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہیں مثال کے طور پر بات ہے یا اپنا کیا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا عذر موجود ہے ایسی ملازمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر سکتے مجبور ہیں ٹھیک ہے ایسی صورت میں یعنی مجبوری کی صورت میں پھر وہ اپنا معمول یہ بنائے کم اس کم آخری پہر کو زائنہ ہونے دیں اور وہ بھی رمضان کی تاکہ کم اس کم اس کو وہ فضیلت مل جائے جو فضیلت آخری پہر کی ہے اور وہ فضیلت کب مل جائے رمضان کے مہینے میں مل جائے آرہیے بات سمجھ میں تو افضل کیا ہے میں نے ذکر کر دیا دونوں آخری وقت میں جمع ہو جائیں دوسرے نمبر پر تراوی جماعت کے ساتھ مکمل تراوی ابتدا سے لے کر انتہا تک ٹھیک ہے ابتدا سے انتہا تک کا مطلب ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نمات ادا کریں اور اس کے بعد تراوی میں شامل ہوں اور مکمل تراوی پڑھ کے مزد سے باہر جائیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر مساجد کو آباد کرنے کا بھی ایک عجر موجود ہے ٹھیک ہے تو تراوی کو محمودی مت سمجھیں اور اگر کوئی شخص تراوی ادا کر لیتا ہے اب ایک اور سوالہ آ گیا ہے تراوی ادا کر لی اس نے چلا گیا سو گیا سہری کے وقت اٹھا اب اس کو موقع ہے اس کے پاس کیا کرے کیا وہ نوافل ادا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا میں آپ کو اختلافی معاملات میں لے کے نہیں جانا چاہتا میں آپ کو اتفاقی معاملہ بتاتا ہوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جنت میں سیدنا بلال کے قدموں کی آہات سنی سنی کے نہیں سنی بلال کیا کرتے ہو تو بلال نے کیا جواب دیا رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکھاتے آپ نے ترابی پڑھ لی آپ نے وطر پڑھ لی سو گئے اب آپ کی آنکھ کھلی اب آپ زیادی باتیں اٹھیں گے آپ وضو کریں اور سبب کی نماز یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں سبب سے ریلیٹ نماز وضو سبب ہو گیا نا مسجد میں داخل ہوئے سبب ہو گیا تحییت المسجد سبب کی نماز ادا کر لیں دو رکھاتے اور اس کو لمبہ کر لیں اس میں قرآن پڑھ لیں اس میں اچھا رکھو کر لیں اس میں اچھا سجدہ کر لیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں اس میں اللہ کے پیغمبر کی سنت گیارہ رکھاتے بھی آپ کو مل جائیں گی اس میں تحجد کے وقت اگر آپ اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد آپ پڑھنا چاہتے ہیں نوافر آپ پڑھ لیں سمجھ میں آگئی بات اور اس میں آپ کو وہ فضیلت بھی این ممکن ہے حاصل ہو جائے جو سیدنا بلال کو حاصل ہوئی تھی ممکن ہے اس عادت سے ہماری عادت بن جائے کہ ہم جب بھی وضو کریں ہم دورکات نماز ادا کر لیں واضح ہے تو قیام ترابی و تحجد کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میں نے کر دی ہیں تیسرے نمبر پر لیلت القدر کا حصول اس پر میں بہت زیادہ باتیں کر چکا ہوں کہ یہ بنیادی حدف ہے رمضان کے اندر ٹھیک ہے یہ وہ حدف ہے کہ اگر یہ حاصل نہیں ہوا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے الفات ہے فَقَدْ حُرِمَ حُرِمَ الخیر کُلِّح کے الفات ہیں کہ اس کو ساری خیر سے محروم کر دیا گیا جو لیلت القدر سے محروم ہو گیا ٹھیک ہے چوتھے نمبر پر آخری عشرہ اور تاقراتے یعنی لیلت القدر کے لیے ضروری ہے آخری عشرہ اچھا یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کا معاملہ دیگر تمام معاملات سے بلکل برعکس ہے الٹا ہے اور وہ الٹا کیا ہے جب آپ کوئی عمل شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ابتداء میں بہت اہم ہوتا ہے ہے کہ نہیں پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتا رمضان کا معاملہ اس کے بلکل الٹا ہے رمضان کا آخری عشرہ دوسرے عشرے سے افضل اور دوسرے عشرہ پہلے عشرے سے افضل ہے رمضان کی اس سارٹنگ پہلا روزہ سے افضل دوسرے دوسرے سے تیسرہ تیسرے سے چوتھا جیسے جیسے رمضان آگے بڑھے گا رمضان کی اہمیت افضلیت بڑھتے چلے جائے گی یہ بات یاد رکھئے گا بہت سے لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے لہذا ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ رمضان کی ابتداء میں تو بڑی جسے کہلیں کہ بڑا جوش بڑا جذبہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت اہم ہوتا چلا جاتا ہے قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے الٹا معاملہ ہے ہمارا رمضان کے حوالے سے یہ لوجک یاد رکھئے گا رمضان جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے رمضان کی افضلیت میں اس کی اہمیت میں اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اسی لئے رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ کونسا ہے وہ نہیں جو پہلے ہے وہ نہیں جو دوسرا ہے بلکہ وہ جو آخر میں ہے تیسرے عشرہ اور شریعت کی لوجک کیا ہے یعنی کہ تیسرے عشرے کو اپنا کیا کہتے ہیں سب سے افضل بنانے کی تاقرات پہلے عشرے میں بھی آ سکتی تھی دوسرے میں بھی آ سکتی تھی احتقاط بھی پہلے دوسرے عشرے میں ہو سکتا تھا جیسے کہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت تھا آرہی ہے بس سمجھے لیکن پھر آخر میں کیا کیا گیا احتقاط کو آخری عشرے کے ساتھ خاص کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں آخری عشرے کی راتیں سب سے اہم قرار دے دی گئیں باق راتوں کے اندر لیلت القدر سب سے اہم قرار دے دی گئیں بلکل آخر میں آپ کو پتا ہے شریعت کیا چاہتی ہے تاکہ جب رمضان میں داخل ہونا تو داخل ہوتی ہی اتنا بڑا عظیم موقع نہ دے دیا جائے کہ کسی کو حاصل ہو جائے اور کسی کو حاصل نہ ہو شریعت کی اس میں لوجی کہتا کہ رمضان داخل ہو اور رمضان داخل ہونے کے بعد ہم تیاری کریں ہم اپنی کمیاں کتاہیاں ختم کریں وہ جو موقع ہے وہ موقع آگے ہے پھر اس موقع کے لئے ہم خود کو تیار کریں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا اگر آپ سمجھیں کہ رمضان کی پہلی رات لیلت القدر ہوتی تو ہمارے تو جذبات شروع ہی رمضان کی چاند رات سے ہوتے ہیں تو وہ نکل جاتے ہیں زائیں ہو جاتے ہیں ہماری تو کیسیت نہیں ہوتی وہ نہ دل کی کیسیت وہ ہوتی نہ اعمال وہ ہوتے اور اس کا سف سے بڑا نقصان کیا ہوتا کہ ہمیں وہ حاصل ہو گئی اس کا بڑا پورا رمضان ہمارا ہم سمجھتے جی جو ہمیں حاصل ہوندہ تو وہ حاصل ہو گیا اور رمضان پورا زائیں ہو جاتا اسی لئے جو اہم ترین عشرہ ہے وہ آخر میں رکھا گیا اہم ترین راتیں آخر میں رکھی گئی اہم ترین جو رات ہے وہ آخر میں وہ آخر میں رکھی گئی لہذا کی جان لگا دیں کہ آخری عشرہ داخل ہو تو کم از کم ہم تقوی کی اس کیفیت میں ہو کہ آخری عشرے کے اندر اگر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں ہاتھ بان کر رکو کی کیفیت میں سجدے کی کیفیت میں تو ہماری ظاہری کیفیت ہماری اندرونی کیفیت جو ہے وہ ہماری ظاہری کیفیت کا ساتھ دے ہماری اندرونی کیفیت ہمارے ہماری ظاہری کیفیت کا ساتھ دے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ کے پرغمد تقوہا ہنا و اشارہ الہ صدری تقوہاں یہاں ہیں اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا انسان کے ظاہر پر تأثیر انسان کے باطن کی ہوتی ہے باطن جتنا پاک ہوگا ظاہر اتنا ہی خوبصورت ہوگا یاد رکھیں سمجھ میں آری ہے بات لہذا ظاہر کو خوبصورت بنانے کے لئے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں ایک گھنٹہ بھی ترابی نہیں پڑی جاتی تھک جاتے ہیں جمعیہ آنی شروع ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ وجہ کیا ہے آپ کا باطن آپ کا ساتھ نہیں دے رہا اگر باطن آپ کا ساتھ دیتا تو یقین جانے آخری اشرے کی راتیں ایسے گزرتی ہیں کہ انسان کہتا ہے ابھی تو میں نے شروع کیا تھا اگر باطن ساتھ دے رہا ہو دل لگ رہا ہو قرآن مجید کی تلاوت میں دعاوں میں دل لگ رہا ہو اور اسی طرح جو ہے وہ عبادت میں قیام میں دل لگ رہا ہو ہمارا مسئلہ کیا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ باطن ہمارے ظاہر کا ساتھ نہیں دیتا اور یہ جو رمضان کے دو عشرے ہیں یہ ہمیں باطن کو تیار کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں سمجھیں شریعت کی مسئلہ حد کو جب ہم پہلے یعنی جو شخص رمضان کے پہلے عشرے میں اپنا باطن تیار نہیں کر سکا دوسرے عشرے میں نہیں کر سکا وہ پھر تیسرے عشرے میں کیسے لیلت القدر حاصل کر لے گا وہ کیسے اپنے باطن کو صدار لے گا ہر یہ بات سمجھ میں لہذا کرنا کیا ہے ابھی سے تیاری اور رمضان داخل ہوتی اپنے باطن کو صدار لے گی تیاری کریں حتی ہے حتیٰ کہ جب آپ آخری عشرے میں پہنچیں آخری عشرے کی راتوں میں پہنچیں پھر لیلت القدر میں پہنچیں تو پھر واقعتاً کم از کم کچھ نہیں تو آپ کو ایک سکون قلب اور اتوینان حاصل ہو کہ جی میں نے کوشش پوری کی ہے اللہ میری کوشش کو تُو قبول فرمالے اور مجھے ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے کہ جنہیں لیلت القدر نصیب ہو گئی کیونکہ اگر لیلت القدر نصیب نہیں ہوئی نہ سارے کام رمضان کے ضائع ہو گئے برباد ہو گئے چوتھے نمبر پر اعتقاف اعتقاف کا مقصد بھی کیا ہے اسی عشرے کا حصول ہے صحیح ہے پانچویں بات انفاق ہے انفاق کی کچھ صورتیں ہیں زکاة اگرچہ زکاة جو ہے اس کا تعلق رمضان کے ساتھ نہیں ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں جس شخص کے پاس زکاة کا مال یا نصاب سال پورا ہو گیا جب سال پورا ہو گیا اس پر رکعت واجب ہو گیا اب اس کے لیے ایک دن بھی اسے موقع کرنا جائز نہیں ہے زکاة کا رمضان سے کیا تعلق ہے چونکہ رمضان میں اعمال کا سواب بڑھ جاتا ہے اس کے لوگ اپنا سرکل جو ہے وہ رمضان ٹو رمضان رکھتے ہیں اس کے لیے طریقے کار غلط اختیار کرتے ہیں وہ طریقے کار غلط کیا اختیار کرتے ہیں کہ ان کی زکاة فرض ہو گئی مثال کی طور پر رمضان سے تین مہینے پہلے اب وہ زکاة ادا نہیں کر رہا وہ اس کو مؤخر کرتے ہیں رمضان کہ رمضان میں ادا کریں نہیں اب زکاة واجب ہونے کے بعد پھر بغیر کسی شرعی حضور کہ آپ اسے ایک دن بھی پوسپون نہیں کر سکتے ایک دن بھی مؤخر نہیں کر سکتے جی اگر آپ رمضان میں لے جانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں ایڈوانس میں لے کر آئیں اپنی زکاة کو ایڈوانس میں زکاة کیسے لے کر آئیں کوشش یہ کریں مینج کریں کسی طرح منتھلی بیسس پر کریں یا پھر اپنا کیا کہتے ہیں زکاة کو جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے اور صاحب ایک دن بھی ثابت ہے کہ وہ ایڈوانس پر زکاة دیریہ کرتے ہیں زکاة ابھی اگلے سال ان پر واجب ہونی ہے لیکن انہوں نے پہلے نکال دیں مثال کہ چھ مہینے بعد رمضان کے آپ پر زکاة واجب ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ رمضان میں نکال سکتے ہیں تو آپ رمضان میں نکال دیں یا جتنی آپ رمضان میں نکال سکتے ہیں رمضان میں نکال دیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سرکل کو رمضان تک لانے کی کوشش کریں سمجھ میں آگئی بات تو مؤخر نہیں کریں گے آپ زکاة البتہ یہ ہے کہ آپ ایڈوانس میں پہلے زکاة ادا کر سکتے ہیں اور اگر آپ رمضان چاہتے ہیں رمضان اگر آپ کو مل جائے ایڈوانس کے اندر تو پھر تو شرعن جائز ہے لیکن اگر رمضان سے پہلے زکاة واجب ہو گئی اور پھر رمضان کی ملے سے آپ لے کے جاتے ہیں تو شرعن گناہکار ہے ٹھیک ہے اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے صدقت الفطر کا تعلق خاص رمضان کے ساتھ ہے اسی طرح صدقات عام صدقات کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے ساتھ جیسا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا عمل ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ علیہ السلام رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز آندھی جو چلتی ہے جو سب کو یعنی جس کی سپیٹ جو ہے اس کو کوئی اس کو کوئی میچ نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں صدقات دینے کی کیفیت کو سال کا کوئی مہینہ میچ نہیں کر سکتا رمضان میں صدقات دیا کرتے تھے لہذا روزانہ کی بنیان پر کوشش پتہ کیا ہونی چاہیے زکاة سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں واجبی زکاة سے ہٹ کر روزے کی کیفیت میں کچھ نہ کچھ دے دیں اب رات شروع ہو گئی رات سے لے کر فجر کے درمیان کچھ نہ کچھ نکالیں تاکہ روزے میں بھی اور قیام رات میں بھی دونوں میں آپ صدقے کی ایک وہ رہے اور پھر اس کو کنٹینیو رکھیں اگر آپ تیز دن کچھ نہ کچھ روزے کی کیفیت میں نکال رہے ہیں اپنی اپنی صدقات کے مطابق اور کچھ آپ رات کو نکال رہے ہیں تو آپ نے دیکھیں آپ اس کیفیت کو شاید میچ کر جائیں جو اس حدیث میں بیان کرنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صدقات یکموش نکال دیں یہ بھی صورت ہو سکتی ہے یعنی کہ جتنا آپ نے سال کے گیارہ مہینوں میں نہیں دیا اتنا آپ نے رمضان میں دے دی اتنا آپ نے رمضان میں دے دیا آپ تو پتہ ہے مستحق ہے ضرورت مند ہے یا مثال کے طور پہ اس ادارے میں اس بیت المال میں مثال کے طور پہ ضرورت ہے دینی ہی ہے تو آپ ایک ساتھ دے دیں اور ختم کریں معاملہ تو کہنے کا مصد یہ ہے کہ یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے اور جو طریقہ سے پہلے میں نے بیان کیا وہ بھی ہو سکتا ہے مقصد واضح ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے کہ رمضان کے اندر سال کے گیارہ مہینے سے بڑھ کر صدقات صدقات کی ادائیگی ہونی چاہیے اپنی اپنی سطاعت کی مطابق یہ وہ اعمال ہیں جن کا تعلق رمضان کے ذات ہے اچھا جی اب اس کے بعد جو اعمال ہیں جن کا تعلق رمضان کے ساتھ خاص ہے اور سال بھر لیکن رمضان کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے یہ لیلت القدر کی طرح نہیں ہے جو ہیں ہی صرف رمضان کے اندر اور انہیں سب سے پہلی بات قرآن مجید ہے قرآن مجید کی تعلق سے پانچ باتوں کو اپنا معمول بنایا تلاوت کرنا تلاوت سننا ٹھیک ہے تلاوت کرنا اور تلاوت سننا کچھ لوگ تلاوت کرتے ہیں سنتے نہیں جبکہ تلاوت سننا بھی ایسی ہی عبادت ہے جیسے تلاوت کرنا عبادت ہے بلکہ آپ یہ آپ کی علم میں ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ سیدنا تمیم داری رضی اللہ سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے کیا کریں قرآن سنیں اللہ کے پیغمبر نے عبی سے کہا عبی مجھے قرآن سناو سننے والے کون ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سنانے والے کون ہیں صحابی ہیں قرآن سننا بھی عبادت سیدنا عبی نے یہ سنا تو کہا اللہ سمانی اللہ کے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا میں ہاں عبی اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے کہ میں تم سے قرآن مجید سنوں تو لہذا جو تأثیر قرآن کی تلاوت کرنے کی ہے وہی تأثیر قرآن کی قرآن کے سننے کی ہے تو کچھ تلاوت کریں کچھ تلاوت سنیں اور تیسری چیز جو ہے وہ انتہائی اہم ہے تدبر کرنا کیونکہ تدبر مقصد نزول قرآن ہے تلاوت بونس ہے یاد رکھیں تلاوت کیا ہے بونس ہے جیسے الف لام مین کسی نے پڑھا تو اس کو ہر حرف پر دس نہیں کیا مل نہیں ہے مقصد یہ نہیں ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے جو تین لفظ وہ پڑھ رہا ہے اس کو پتا تو چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ میں آئے اسی لیے جو لوگ تدبر نہیں کرتے اللہ تعالی نے انتہائی توبیخ اور دانٹ کے طور پر ان کے بارے میں فرمایا انہیں کیا ہو گیا کہ یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر ان کے دلوں پر تالے تالے پڑھ گئے ہیں اس بات کو یاد رکھئے گا کہ دلوں پر تالے پڑھنے کا ذکر قرآن مجید میں یا تو کافروں کے لیے کیا گیا یا منافقوں کے لیے دل پر تالے پڑھنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے دل پر تالے پڑھ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر نبی بھی اگر اس کو نصیحت کرے نا تو نبی کی نصیحت بھی پھر اس پر کوئی اثر نہیں کرتے جیسا کہ فرمایا پیغمبر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اپنی ایمان نہیں لائیں گے کیوں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو لہذا جن اعمال پر اللہ دلوں پر مہر لگاتا ہے اس کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے دل پر اگر مہر لگ جائے نا پھر نہ داڑیاں کام کی ہیں نہ نمازیں کام کی ہیں نہ تلاوت کام کی ہے نہ دین کی خدمت کام کی ہے کچھ کام کا نہیں پھر انسان کا صرف ظاہر نظر آتا ہے وہ اللہ تک کچھ نہیں پہنچ رہا دل پر مہر لگ گئے اور جن اسبات کی بنا پر دلوں پر مہر لگتی ہے ان میں ایک اہم تنین زبب یہ ہمارے لیے انتہائی دکھ کی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگیں گزر گئیں یعنی میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں بلوغت سے شروع کروں مثال کے طور پر پندرہ سال سولہ سال سے اگر ہم شروع کریں کسی کو بیس ہو گئے کسی کو تیس ہو گئے کسی کو چالیس ہو گئے کسی کو پچاس کسی کو ساٹھ کسی کو ستر سال ہو گئے اور انہیں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا نصیب نہ ہو سننا نصیب نہ ہو اس سے زیادہ بدبختی اور کیا ہوگا بدنصیبی اور کیا ہوگا مجھے بتا کسی کو انہیں اتنے سال ایک مرتبہ قرآن سننے سمجھنے کے لیے اپنا وقت نہیں نکال سکے کس کو اللہ کی کتاب کو جو کتابِ ہدایت ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے تو اس رمضان اپنا حدف یہ بنائے تارگٹ یہ بنائے کہ جی قرآن مجید کے نظروں سے گزارے اور میں بارہ مسادت کی انتدامیہ سے کہتا ہوں کہ رمضان قرآن کے بغیر کچھ نہیں تو مسجد میں قرآن کا سلسلہ ضرور ہونا چاہیے صحابہ اور صلف سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے سب کچھ چھوڑ دیا کرتے تھے رمضان ایون کے حدیث کا درس بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کتنا اہم ہے حدیث قرآن پر آ جائے کرتے تھے قرآن 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 اور آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو محول نہیں ہے آپ کیپی کے میں چلے جائیں خیبر پختون خان میں کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس مسجد کے اندر قرآن مجید کا دورہ نہ ہوتا اسی میں اسی لیے ان میں انتصاب زیادہ ہے ان میں پھر بھی خیر جو ہے وہ ہمیں زیادہ نظر آتی ہے یاد رکھیں عزت ترقی اور عروج کا اگر کوئی ایک ذریعہ ہے تو وہ صرف قرآن مجید میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں وہ لوگ جو منحج منحج سلف پر نہیں تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو منحج سلف پر نہیں تھے لیکن یعنی ان کی فکر ان کا نظریہ سلف صالحین کے منحج کی مطابق نہیں ہے ان کے عقیدے میں خرابی ہے ان کے منحج میں خرابی ہے لیکن انہوں نے بھی اگر قرآن مجید کو لیا تو اللہ نے ان کو کتنا عروج دیا ہے اس کی مثالیں ہم مارکٹ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں جو اپنا ہمارا جو ایک منحجی ایک طبقہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ان کے ان کی کچھ منحجی باتوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن عقیدے سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے ہیں میں ذکر کروں گا خاص طور پر الہدہ کا آپ کے ذاں صرف میں یہ نام نہ لیتا ہے لیکن میں یہ نام لے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے انہوں نے کیا کیا قرآن پکڑا بس کہاں تھے اللہ نے کہاں پہنچا دیا انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ایک عالمی سطح کا ادارہ بن گیا آرہی بات سب صحابہ اکرام نے قرآن مجید لیا اللہ نے ان کو زمین کے عطا گہرائیوں سے آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دی سیدنا عمر کے دور خلافت میں ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک غرام کو ام القرآن دنیا کے سارے شہروں کی جو بنیاد ہے مکت المکرمہ بڑے بڑے صحابہ اکرام نے ایک غلام کو اس مکہ کا گورنر بنا دیا عبد الرحمن بن عفضہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر کو یہ بات پتا چلی فوراں خط لکھا اہل مکہ کی طرف تم لوگوں کے کیا ہو گیا تم نے ایک غلام کو ازاد لوگوں پر عامل اور گورنر بنا دیا آپ کو پتہ ہے انہوں نے جواب کیا دیا انہوں نے جواب یہ دیا کیونکہ قرآن مجید کا علم عبد الرحمن بن عفضہ کو ہم سب سے زیادہ ہے قرآن مجید کے علم کا مطلب یہ نہیں ہوتا قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں قرآن بڑی اچھی آواد میں پڑھتے ہیں بڑا ہل ہل کے اور بڑا جم جم کے قرآن پڑھتے ہیں یہ محفل حسن قرآت انہوں نے برپا کر دی نہیں یہ ساری خیر ہیں یہ ساری چیزیں خیر ہیں لیکن میں کہتا ہوں نا مقصد نزول قرآن نہیں ہے یاد رکھئے قرآن کو جاننے کا یہ قرآن کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اس کا مطلب ہے قرآن کے حلال کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں قرآن کے حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں قرآن کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والے ہیں قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں آر یہ بات سمجھ میں تو لہذا تدبر اگر رمضان میں نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کو بیس مرتبہ ختم کر لیں تیس مرتبہ آپ ختم کر لیں قرآن مجید اگر تدبر نہیں ہے قرآن مجید کا تو آپ کو مقصد حاصل نہیں ہوا اسی لئے احلم میں یہ اختلاف ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ تلاوت کرنا افضل ہے یا زیادہ تدبر کرنا افضل ہے اس میں اہل علم کا اختلاف انہی دلائل کی ورس ہے اور واللہ اعلم میرا ایک رجحان اہل علم کے اس تبقی کی طرف ہے زادی رائے میری کوئی نہیں ہے اہل علم ہی میں بات کر رہا ہوں اہل علم کے اس تبقی کی طرف ہے جو کہتے ہیں کہ تدبر جو ہے وہ تلاوت سے افضل ہے جبکہ اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں تلاوت جو ہے وہ افضل ہے تلاوت افضل ہے تدبر کیوں افضل ہے کیونکہ تدبر کے بغیر تلاوت کی تأثیر نہیں ہے پورا پورا قرآن سن لیتے ہیں رمضان میں پورا پورا قرآن مسلح پر ختم کیا جاتا ہے زندگی میں کوئی فرق نہیں آرہا ہر مسجد میں ہر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے رمضان میں کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کو اثرات نظر کیوں نہیں آتا ہے معاشرے کے اندے تلاوت تو ہو رہی ہے وجہ کیا ہے کیا نہیں ہے تدبر نہیں ہے غور و فکر نہیں ہے فہم نہیں ہے سمجھ نہیں ہے لہذا اس رمضان میں ٹارگٹ یہ بنائیں کہ ہم کیا کریں گے ہم قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے اچھا اسی طرح فرائز کے ساتھ سنت اور نوافل کا احتمام فرائز کے ساتھ سنت اور نوافل کا احتمام صرف فرائز پر اقتفا کریں گے تو قریب ہے کہ آپ فرائز کو بھی زائیں کر دیں جو صرف فرائز کا احتمام کرتے ہیں ان سے فرائز بھی پورے نہیں ہوتے ہاں جو فرائز کے ساتھ سنت اور نوافل کا احتمام کرتے ہیں ان سے فرائز کے ساتھ یعنی کہ سنتیں اگر رہ جائیں نوافل رہ جائیں کم مثلا فرائز پھر ان سے نہیں رہتے تو لہذا عادت بنائیں فرائز کے ساتھ سنت اور نوافل کی ادائیگی کی اور ادھر ایک اور مسئلہ آپ سمجھ لیں فرائز کے ساتھ سنت اور نوافل کی ادائیگی کا تعلق صرف نماز کے ساتھ نہیں ہر عمل میں فرض کے ساتھ سنت اور نفل ہے جیسے زکاة کے ساتھ صدقات ہیں جیسے نماز کے ساتھ سنت اور نوافل ہیں جیسے اور بہت سارے دینی معاملات کے ساتھ پھر اسی طرح عباد و بلاد کی خدمت اس پر میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں دونوں کو ساتھ لے کے چلیں اور اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کو یاد رکھیں کہ انسان جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے ہم سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں کہ نہیں ہیں تو اللہ کی مدد کے اصول کے اسباب میں سے سب سے قیمتی سبب یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد میں لگ جائیں رمضان میں آپ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھیں جس میں عبادت کے ساتھ ساتھ عباد و بلاد اللہ کے بندوں کی اور اس قررہ ارز کی ان علاقوں کی وہ بھی خدمت اس کے اندر شامل ہونی چاہیے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے پھر اسی طرح دینی مجالس میں کسرت سے شرکت دینی مجالس میں کسرت سے شرکت موقع ملے تو اس موقع کو زائیں مت کریں اللہ کی رحمت کے نزول کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور ہر چیز کی بنیاد علم ہے علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ عروج ملے گا میں نہیں کہتا اللہ فرماتا درجات کی بلندگی دو چیزوں سے وابستہ ہے ایک ایمان اگر آج آپ کا ایمان جو ہے کل کے ایمان سے کم ہے اگر کل آپ کا ایمان آج کے ایمان سے زیادہ ہے تو آپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے اسی طرح اگر کل آپ کا علم آج کے علم سے زیادہ ہے تو آپ کو عروج ملے گا بنیاد جو ہے وہ کیا ہے ایمان اور علم اور یہ حاصل ہوتا ہے دینی مجالس میں کسرت سے شرکت سے اور آخری چیز جو ہے دو باتیں ان میں سے ایک ہے محرمات سے ہر ممکن استناب کریں محرمات سے ہر ممکن استناب کریں کیونکہ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں زیادہ بہتر کیا ہے نیکی کرنا یا برائی سے رکنا مسئلہ ہے کہ نہیں آپ کو نیکی کا موقع مل رہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو برائی سے بچنے کا موقع مل رہے آپ کو پہلے کیا کرنا ہے شریعت کے اندر ایک مستقل قاعدہ ہے قاعدہ فقیہ کہ دفع المفاسدی مقدمون على جلب المصالح یاد رکھیں ہمیشہ پہلے مفسدہ برائی کو ختم کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ مسلحت کو خیر کو حاصل کیا جاتا ہے تو برائی کو ختم کرنا یہ پہلے ہے اور مسلحت کو حاصل کرنا بعد میں ہے آپ نے بڑے نیکیاں کی بڑے خیر کے امور انجام دیئے لیکن اگر ہم محرمات سے نہ بچ سکے اِنَّ الْحَسَنَاتْ يُدْحِبْنَ السَّيِّئَاتْ لہذا اہل علیم نے اس آیت میں لکھا ہے کہ اس کا مفہوم مخالف بھی ثابت ہے کہ جس طرح نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اسی طرح برائیوں بھی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں برائیوں نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں لہذا محرمات سے ہر ممکن اشتناب ضروری ہے اور آخری چیز جو ہے وہ ہے دعا دعا کا احتمام دعا اللہ اکبر یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے عبادت کا مغز نہیں ہے یہ عین عبادت ہے عین عبادت اور یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمانہ ہے الدعاء والعبادت میں عبادت کا مغز جاننا چاہتے ہو نا عبادت ہے کیا فرمایا کہ عبادت ہے ہی دعا لہذا دعا کا کسرت سے احتمام کرنا یہ آپ کے سامنے جو ہیں یہ گیارہ امور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جن میں سے پانچ کا تعلق خاص رمضان کے ساتھ ہے اور چھے کا تعلق سال بھر کے ساتھ ہے لیکن رمضان کے ساتھ ان کا گہرہ تعلق ہاں ہو جاتا ہے ان کا تعلق اور زیادہ گہرہ ہو جاتا ہے سبتوں تک لے کے جائیں نماز کو کوئی حرش تو نہیں جی تو آپ دو منٹ ذرا لے لیجئے تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں ہاتھ پاؤں ذرا تھوڑا سا حلال ہیں اس کے بعد پھر ہم اٹھ جائیے اٹھ جائیے بارک اللہ حفیق تھوڑا سا اٹھ جائیے میں بھی اٹھتا ہوں آپ کے ساتھ کوئی پانی پینا چاہتا ہے اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلے جائیں تھوڑا سا آگے پیشے ایک دوسرے سے سلام کریں ہاتھ ملائیں ایک دوسرے سے ملائیں ملائیں یہ بھی عبادت ہے جی سلام کریں ایک دوسرے سے آپ کے برابر میں جو ہیں جی بارک اللہ حفیق ہی آکم اللہ ہی آکم اللہ کرمکم اللہ اللہ حفظکم برعاکم جی تشریف فرمائیں بارک اللہ حفیق آخری جو آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے یہ آدھا گھنٹہ ہم دیں گے تھوڑے سے مسائل کے تعلق سے معذرت کے ساتھ شروع میں بھی ہمارا کافی جو وقت ہے وہ ڈسٹرب ہوا لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ وہ وقت نہیں نکلا لیکن مسائل بہت زیادہ ہیں رمضان کے حوالے سے تو میں شاید سارے مسائل بیان نہ کر سکوں تو کچھ چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور کچھ چیزیں ہم ایسے ہی نظروں سے گزاریں گے تو سب سے پہلی چیز ہے روزے کی تعریف روزہ کہتے کسے دیکھیں روزے کے اندر جو ہے وہ کچھ باتیں ہیں ان کو سمجھ لیں جن کے بغیر روزہ روزہ نہیں ہے پہلی بات یہ ہے جو سب کو معلوم ہے اور وہ ہے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے یہ سب کو معلوم ہے اچھا اس میں کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے اس میں ازدواجی تعلقات سے رکنے کا نام روزہ ہے اور اس کے اندر جو دیگر روزے کو خراب کرنے باطل کرنے توڑنے والے امور ہیں ان سے رکنے کا نام روزہ ہے لیکن ان میں ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے عبادت کی نیت بنیت العبادہ یعنی یہ ایک عام پریکٹس نہیں ہے ایک شخص اگر صوبہ سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کی نیت عبادت کی نہیں ہے تو اس کا روزہ اس کا روزہ نہیں ہے لہذا اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فرضی روزی کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے اچھا اس کے ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے کہ رمضان داخل ہوتے ہی نیت کر لیں اور نیت دل کے ایک پختہ عظم اور ارادے کا نام ہے الفاظ جو ہیں وہ صرف عمرے اور حج کی نیت میں اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہیں باقی کسی عبادت میں نیت کے الفاظ اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہیں تو جیسے ہی رمضان اسٹارٹ ہو آپ یہ نیت کرنے کہ انشاءاللہ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھ لیں نمبر ایک ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ رات کو سونے سے پہلے نیت کر کے سویں کیونکہ بساوقات روزہ روزہ گئے آپ کا بھلے آپ بھوکے رہے بھلے آپ پیاسے رہے نفلی روزے کی نیت زہر سے پہلے تک کی جا سکتی یہ زوال سے پہلے تک لیکن فرضی روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا واجب ہے یہ ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لہذا عبادت کی نیت سے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے زوالی تعلقات اور بیگر مفترات سے مکمل اجتناب براتنا ٹھیک ہے یہ شرعی استلاح میں روزہ کہلاتا ہے روزے کی اخصام جو ہے وہ ہم جانے دیتے ہیں ہم آگے جاتے ہیں روزے کا حکم یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم حدیث مبارکہ اور امت اسلامیہ کے اجماع اتفاق سے بات ثابت ہے کہ رمضان البارک کے مکمل مہینے کے روزے فرض ہیں اور ماہ رمضان کا روزہ اسلام کے منیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے روزے کی فرضیت کا انکاری کافر مرتد ہے جو روزے کی فرضیت کا انکاری ہے کافر مرتد دائر اسلام سے خارج ہے سوائے ایک صورت اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ نئے مسلم ہو نئے نئے اسلام لے کر آیا ہو یا دار الحرب میں اس کی پرورش ہوئی ہو اس کو پتہ ہی نہیں ہے مسلمان اس کو ملے ہی نہیں مسلمان معاشرہ ہی اس کو نہیں ملا یا دنیا کے کسی ایسے مقام پر رہتا ہو جہاں اسلام کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو اس کی وجہ سے روزے کی فرضیت سے نہ آشنا ہو جو مسلمان روزے کی فرضیت سے آشنا ہے اور پھر روزے کی فرضیت کا انکاری ہے آر یہ بات سمجھ میں وہ دارہ اسلام سے خارج یہاں پر میں ایک بات ضرور کروں گا اور وہ یہ ہے کہ روزے کی فرضیت سے انکار کی ایک صورت تو یہ ہے جو واضح ہے فکری صورت ایک ہے عملی صورت کہ اس میں ایک نوجوان ہے اور طاقت رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتا آپ کو بتا ہے کہ کتنے سخت الواد جو ہے اس کے لئے استعمال کیے گئے ہیں شیخ علمانی رحمہ اللہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور وہ حدیث یہ لے کر آئے ہیں کہ وہ شخص جو روزہ کھولنے میں جلدی کرتا ہے جلدی سے مراد کیا ہے مغرب سے پہلے اثر میں روزہ اس نے کھول لیا اثر سے پہلے کھول لیا روزہ اس نے رکھا لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس نے روزہ کیا کیا روزہ توڑ دیا اللہ اکبر اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے ایسے شخص کے لئے انتہا کی مضمت بیان کی گئی ہے انتہا کی مضمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ایک شخص کا انجام کہ اس کو ایک پہاڑ کی بلندی پر لے جایا گیا اور اس کو وہاں سے نیچے اس کا سر کچلا گیا اور اس کو نیچے بھیجا گیا نیچے پھیکا گیا یہ عذاب اس پر اللہ کی طرف سے ہوا تو نبی اسلام سے گوشا اللہ کے پیغمبر ایسا کیوں تو آپ اس کا یہ عذاب ہے اس کی یہ وعید ہے تو جو شخ روزہ ہی نہ رکھے کیا اس کی حالت ہوگی دہاتہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے رملان کی حرمت ختم ہو رہی اوٹل سکولیں ریسٹورنٹ کھلیں دن کے اندر ایک عجیب محول بن گیا اور خاص طور پہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا اپنا گھٹکہ کھاتے ہیں ایسی چیز کھاتے ہیں جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تو اس بات کو سمجھ لیں یہ سب چیزیں روزے کو توڑ دیتی مجھے یہ سگریٹ نوشی کریں یا گھٹکہ کھائیں یا اس طرح نشعاب اور چیزیں کی غلادت کے اندر انطلاع ہوں تو پھر کیا ہوگا ان کا کیا ان کے لئے عذاب ہے اور کیا ان کے لئے وعید ہے لہذا اسی لئے اہل علم کہتے ہیں کہ صرف صالحین رمضان کی تیاری چھے مہینہ پہلے شروع کر دیا کرتے تھے چھے چھے مہینہ پہلے شروع کر دیا کر دیا کرتے تھے لہذا ان کو میری نصیحت یہ ہوگی ایسے لوگوں کو اللہ کے لئے رمضان کو خنیمت جانے چھوڑنے کی کوشش کریں تدخیم کو سگریٹ نوشی کو گھٹکے کو یہ ساری جو نشعاب چیزیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں اس کے بڑے روزے کی جو فضیلت ہے اللہ کے پیغمبر کے فرامین سن لیجئے روزہ آپ نے فرمائے میرے لئے ہے میں ہی اس کی جدہ دوں گا روزہ تل قیامت کے دن سفارش اور شفاعت کرے گا جیسے کہ ہم نے ابھی پڑا احاریث کے جو رمضان کا بنیادی حدف ہے وہ روزے سے حاصل ہو جاتا ہے مغفرت کا حصول اور جنت میں داخل ہے پھر اسی طرح گناہوں کا کفارہ روزہ ڈھال ہے ڈھال ہے ڈھال کا مطلب کیا ہے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جب بیٹ بھرا وہ ہو تو انسان کی شہوت جو ہے نفسانی شہوت وہ اُبھرتی ہے اسی لئے اللہ کے پیغمبر اسلام نے جو وہ نوجوان جو شادی کے وسائل نہ رکھیں انہیں کیا حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ شہوت کو روزہ مارتا ہے اور آج کی میڈیکل سائنسی روزہ کے ذریعے اپنی شہوت کو کنٹرول کرے نا تو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کے علاوہ جو لوگ اپنی شہوت کو میڈیسن کے ذریعے کم کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یعنی کہ اگر کوئی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے شہوت کو کنٹرول گیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے وہ روزہ ہے بہتہ اور آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے تیز دن جس نے صحیح معنی میں روزہ رکھ لیا ہاں تو یہ معدہ جو ہے وہ بیت الدہ ہے بیماریوں کی جڑ ہے بیماریوں کے گھر ہے اور اللہ نے آپ کو ایک ایسا نظام دیا ہے کہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ کہیں بیماریاں اگر صحیح معنی میں روزہ کا حق ادا کیا جائے سہری کے اندر اعتدال اور افتاری میں اعتدال کیا جائے تو یقین جانے بڑی بڑی بیماریوں سے نجات صرف روزہ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے یہ روزہ کا ظاہری فائدہ ہے اور اس کی جو روحانی اور معنی فائدے ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں لہذا کسرت سے روزہ جنت میں داخلے کا سبب قرار دیئے گئے اور اس کی انتہا کیا ہے کہ بھوکہ رہنے کی ورد سے موں کی جو اسمیل ہے بھو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو کے اندر جس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے جی مشک اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہے روزے کی ورہ سے یادہ روزے کی حکمت سے آگا ہونا اور اس کے مقاسد کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ ادا کرنا جو ہے یہ کمال ہے صرف روزہ رکھنا کمال نہیں ہے روٹین کے حساب سے آپ اٹھے ٹھیک تھا کہ آپ نے مند کے ظاہری کی اور پھر آپ نے مند کے افتاری کی دھال بنتا شہوت کو کنٹرول کرنے کا سبب بنتا بیماریوں کے ختم ہونے کا سبب بنتا رمضان المبارک کے بعد معاشرے کے اندر اکثر طبقہ جو ہے ان کی شہوت بڑھ جاتی ہے اتنا ان کو جسن کو جو ہے نا وہ غزہ ملتی ہے اور دوسری بات کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پھر روزہ بجائے اس کے کہ ان کے لئے ڈھال بنے ان کی آنکھوں میں حیاء پیدا ہو کل کل الٹ اثرات جو ہیں وہ ان کے زندگی پر جو ہیں مرتب ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کی حکمت سے وہ واقف نہیں ہے تقوی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے نعمتوں کی یاد دہانی ہے نفس میں قوت برداش ہے شیطان کے خلاف مضبوط تیاری ہے پھر اللہ کی رحمت کا جو حصول ہے مسکینوں پر رحمت مسکینوں پر رحمت کیا ہے آپ دیکھیں صحابہ اکرام کا وہ دور جس دور کے اندر وسائل نہیں تھے صحابہ اکرام کے لئے روزہ رحمت بن کر آیا کیسے رحمت بن کر آیا اللہ کے پیغمبر بھی روزہ رکھتے تھے صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے تو یہ ان لوگوں کے لئے رحمت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش تنگ ہے رمضان کو اپنے لئے رحمت سمجھیں اپنی پوری فیملی کو فیملی کو روزے سے رکھیں صبح سے لے کر رات تک تو ایک طرح سے مسکینوں کے لئے یہ رحمت ہے یعنی اس کے اندر کوئی ایسا پہلو موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی نفی یا کوئی منفی چیز موجود ہو بلکہ کیا ہے مصبت ہی مصبت ہے بھوکوں کے درد کا جو ہے وہ احساس اس کے اندر موجود ہے بدن کو قوت اور صحت فراہم کرتا ہے یعنی عموماً ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کھانے پینے سے بدن کو غزائیت ملتی ہے لیکن یقین جانے بدن کو جو غزائیت اس ٹائم پیریٹ کے اندر ملتی ہے اب یہ ساری باتیں میڈیکل سائنس کے اندر جو ہے وہ اپروف ہو چکی ہیں لہذا آپ کو بتا دیا گیا روزے کا جو وقت ہے وہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے غروب شمس تک ہے پھر روزے کی جو شرائط ہیں وہ سب کو معلوم ہیں ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوتے البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سرسری ساز جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں روزدار کے لئے مستحب اعمال کیا ہیں سہری کرنا اور سہری میں دو باتوں کا خیال ایک بات میں نے بڑی تفصیل سے بات کر دی اور وہ ہے اعتدال جیسے کہ شیخ الاسلام امان تیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑا اس پر تفصیلی جو ہے نا وہ بعض ذکر کی ہے کہ اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے اندر اس کا سب سے بہترین طریقہ وہ ہے نبوی روزہ نبوی روزہ کیا ہے اللہ کے پیغمبر کے الفاظ ہیں فرما ہے نعمہ سحور المؤمن آپ نے فرما ہے مومن کے لئے بہترین سہی کھجور کھجور میں کیا ہے کھجور سے جو ہے وہ غزائیت تو مل جاتی ہے لیکن کھجور سے جو ہے وہ بھاری پن محسوس نہیں ہوتا اعتدال کی کیفیت میں رہتا ہے آپ تین کھجورے آپ کا جسم اجازت دیتا ہے کھائیں پانچ کھجورے سات کھجورے اس سے زیادہ اگر آپ کا جسم اجازت دیتا ہے تو آپ کھائیں ہم نے اپنی آنکھوں سے عرب کے اندر مدینہ کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پاؤ پاؤ آدھ آدھا کلو ایک وقت میں کھجور کھاتے ہوئے دیکھا ہے ایک وقت کے اندر ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے ہمارا جسم جو ہے وہ خالص غزا کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لہذا بہترین موقع ہے کہ ہم ان غزاؤں سے اپنے آپ کو کنورٹ کریں ان غزاؤں کی طرف جو صحت کے لئے بھی اپنا فائدہ مند ہیں جن میں غزائیت ہے جن میں نقصان کم ہیں اور جو سنت بھی ہے اللہ کے پیغمبر اللہ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے روزے ہوتے ہی کھجور اور پانی سے تھے یعنی سہری کے اندر کچھ کھائیں یا نہ کھائیں میں خاص طور پر ان نوجوانوں کو کہوں گا کہ جو ماشاء اللہ جن کے باس قوتیں مدافعت ہوتی ہے عشاء کے بعد کھانا کھا کر وہ سو گئے ہیں اور اب ان لو فجر سات بجے اٹھ رہے ہیں نو بجے اٹھ رہے ہیں اپنے کام کے لئے اور پھر خالی پیٹ جو ہے نا وہ روزہ رکھ رہا ہے اٹھیں ضرور بھلے دو منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے اٹھیں ٹھیک ہے تین کھجورے پانچ کھجورے لیں پانی پیئیں کچھ نہ کھائیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد اگر آپ نے مزید امین کرنی ہے کریں اگر نہیں کرنی تو آپ دن کے کاموں کو جو ہے نا وہ آغاز کریں لیکن سہری میں سہری کرنا اور اس میں احتدال اور اس کے اندر کھجور کا احتمام یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی پریکٹس اگر یہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے ایسے اثرات ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے سہری میں تاخیر کرنا جیسے کہ نبی اسلام کی سنت بی ایس پر کئی حدیث ہیں وقت ہمارے پاس نہیں ہیں شیخ اسلام نام امتیمی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ عین سترت کے مطابق ہے چونکہ آپ نے مغرب تک بھوکا رہنا ہے لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ سہری آخری وقت میں کریں اور آخر تک کریں اللہ کے پیغمبر کی سہری اور ازان فجر یعنی تحجد کی ازان اور فجر کی ازان کے درمیان جیسے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو ہیں وہ تحجد کی ازان کے بعد سہری شروع کرتے تھے اور فجر کی ازان پر سہری ختم کرتے تھے تو صحابہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کتنا اندازاً وقت ہوتا تھا رمیہ گیا اتنا کہ جتنا ایک انسان اتمنان سے پچاس آیات کی تلاوت کر لے اور اگر آپ اس کو ٹائم میں کنورٹ کریں گے تو یہ تقریباً پندرہ منٹ کا ٹائم بنتا ہے پچاس آیات کی تلاوت اتمنان کے ساتھ پندرہ منٹ کے اندر جو ہے وہ ہو جاتی ہے لہذا کوشش کریں کہ سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پندرہ سے بیس منٹ پہلے سہری شروع کریں اور آخر تک اس کو لکے جائیں یہ مسلون طریقہ ہے دی کرنے کی کاموں مشغول رہنا تلاوت ذکر صدقہ وغیرہ وقت ہو جانے کے بعد افتاری میں جلدی کرنا جیسے سہری میں تأخیر ہے اس طرح افتاری میں جلدی ہے آپ کو یہ بڑے انتیازی مسائل ہیں ماشاءاللہ ہم اہل حدیث کے آپ سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اس پر کچھ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے بھی محفوظ رکھنا اور رتب خجور سے افتار کرنا نبی اسلام کی سنت یہ تھی آپ تر خجور سے افتار کیا کرتے تھے وہ نہ ملتی تو آپ خوش خجور سے افتار کرتے تھے وہ نہ ہوتی تو آپ جو ہے وہ پانی سے افتار کرتے تھے اور پھر اس موقع پر دعا کا احتمام کرنا ٹھیک ہے یہ روزدار کے لئے مستحب اعمال ہے ایک مسئلہ ہے اگر غسل واجب ہو جائے اور سہری کا وقت مختصر ہو تو کیا کریں یہ مسئلہ بقاعدہ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا اور آپ علیہ السلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر غسل واجب ہو جائے اور سہری کا وقت مختصر ہے تو پہلے اتمنان سے سہری کریں بھلے ازان ہو جائے اور پھر ازان کے بعد جو ہے وہ غسل کریں اور نماز کی تیاری کریں اسی طرح روزے میں جو جائز کام ہیں مسواک یا ٹوٹ برش کرنا دیکھیں ایک ہے ٹوٹ برش کرنا ایک ہے ٹوٹ پیس کرنا ٹوٹ پیس کے بارے میں اہل علم کے وطاوہ موجود ہیں روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے اور اس کے لئے دریل وہ اپنا کیا کہتے ہیں وہ دریل لیتے ہیں جس میں عورت کو اجازت دی گئی ہے زبان سے کر اہل علم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو زبان تک محدود رہے اور حلق سے نیچے نہ اترے تو شرعن اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ ٹوٹ پیس کر رہے ہیں اور غلطی سے بھی جان بوجھ کر نہیں غلطی سے بھی اگر ٹوٹ پیس آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ آپ کا گیا تو جنہوں نے ٹوٹ پیس کرنا ہے کوشش کریں کہ وہ فجر کی ازان سے پہلے ٹوٹ پیس کر کے فارغ ہو جائیں تاکہ یہ مسئلہ ہی یہ مسئلہ ہی نہ ہو اور اس کے بعد پھر جو ہے ناک کا احتمام کریں اور ضرورت ہو تو خالی ٹوٹ پرش کا احتمام کریں واللہ اعلم کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ناک میں مبالغی سے منع کیا گیا ہے وضو کے اندر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ناک میں پانی ڈالیں تو اس کو آپ استنشاق کریں حدیث کے اندر استنشاق ہے ہمارے ہاں وضو بھی مکمل کرنا بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا تین چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کرتے یاد رکھیں ایک تو مزمزہ مزمزہ عربی میں کہتے ہیں کہ پانی کو جب آپ موہ میں لیتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہونا چاہیے ایک تو موہ میں اس کو گھمائیں جس کو کلی کرنا کہتے ہیں اور اس کے بعد جھٹکے سے اس کو نکالیں مسنون طریقہ مزمزہ کی تعریف ہی ہے مزمزہ یہ نہیں آپ نے پور پانی موہ میں لی اور موہ سے نکال دیا ہے مزمزہ نہیں ہے لیں موہ میں گھمائیں اور اس کے بعد زور سے پانی نکالیں یہ ہے مزمزہ ٹھیک ہے پھر اسی طرح استنشاق جب آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اسے اوپر چڑھائیں لیکن روزے کی حالت میں آپ ناک میں پانی پانی ڈالیں گے اوپر نہیں چڑھائیں گے ٹھیک ہے اس استنشاق کہتے ہیں اور تیسرا عمل جو بہت سارے لوگ نہیں کرتے وہ ہے کہ جب ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے تو استنشاق کیا جاتا ہے ناک کو جھاڑا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے عمل ایک تو ظاہری جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ناک کے اندر وہ سب اپنا نکل جاتی ہیں اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ریفریشمنٹ ایک معنوی تازگی جو ہے وہ محسوس ہے بس اوقات شیطان جو ہے وہ یہاں پر نبی اسلام نے فرمایا رات گزارتا ہے تو استنسار کے دریئے جو ہے وہ انسان کی وہ چیز جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے لہذا اپنے عمومی موضوع کے اندر یہ چیز شامل کریں غبار مٹی وغیرہ اگر اندر چلی جائے تو اس سے روزے کوئی فرق نہیں پڑتا بلغم تھوک وغیرہ اگر آپ نے نگل لیا کوئی فرق نہیں پڑتا حالت جنابت میں روزے کا آغاز کرنا مثال کے طور پر جیسا کہ ذکر ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر خود سے قیع آ جانا خود سے قیع آ جانا انشاءاللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے میں ناپسندیدہ اعمال کیا ہیں حجامہ کروانا حجامہ کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے واللہ اعلم شیخ علام نام تیمیہ امام احمد بن حنبل امام نقیم رحمہ اللہ نے جسیس کو راجع قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط بہتر ہے اور وہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے روزے کی حالت میں جنس سنگی یا حجامہ لگوایا لیکن امام احمد رحمہ اللہ نے اور شیخ علام نقیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حدیث سنت کی اعتبار سے ایک تو کمزور ہے کسی کو قیاس نہیں کیا جائے گا حجامہ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے وہ ہے جسم سے خون نکلتا ہے اور جب جسم سے کچھ مخصوص مقدار میں خون نکل جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ کھانا ضروری ہو جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں میڈیکل سائنس اس کو کہہ دیئے اسی لئے خون کے حوالے سے روزہ ٹوٹنے کا جو ذابطہ ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ٹیس کے لئے جسم سے خون دیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اگر آپ نے اپنا کسی کو بقاعدہ ڈرپ کے لئے اگر آپ نے خون دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا ذابطہ کیا ہے ذابطہ سمجھ لی رہی ہے پھر فیصلہ آپ خود کر سکیں گے تھوڑا سا خون اتنی مقدار میں خون کا نکلنا جس سے جسم کو کوئی یعنی کہ کوئی کمزوری محسوس نہ ہو اور میڈیکلی بھی اس سے جسم میں کمزوری محسوس نہ ہوتی ہو جیسے ٹیس وغیرہ کے لئے خون جسم سے نکالا جاتا ہے تو اس سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لہذا اپنا روزے کے دوران ٹیس وغیرہ کروائے جا سکتے ہیں لیکن کسی کو خون دیا نہیں جا سکتا جس طرح آپ ڈرپ وغیرہ لگواتے ہیں کیونکہ اس کے بعد آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں اس کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا اور کچھ نہ کچھ پینا ضروری ہو جاتا ہے چوٹ اور زخم کے بھی معاملات ایسے ہیں اگر تھوڑا با چوڑی سی چوٹ ہے زخم ہے تھوڑا سا خون نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر بہت زیادہ خون نکل گیا جس کے بعد کچھ کھانا پینا ضروری ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں روزہ توڑ لینا چاہیے ٹھیک ہے دانتوں کا عراج کروانا اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے احتیاط احوت رائی یہی ہے کہ اس کے لئے آپ انتخاب کریں مغرب سے لے کر آپ کے پاس جو رات تک کا وقت ہے اس وقت کا انتخاب کریں لیکن یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اس سے جو ہے وہ استناب کریں کیونکہ وہ کیمیکل وغیرہ یا دوائیاں وغیرہ لازمی دانتوں پر جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں لہذا استناب کرنے میں ہی عافیت ہے واللہ اعلم یہاں ایک بہت اہم معاملہ شادی شدہ لوگوں کے لئے ہے وہ ہے مقدمات الجمع نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے آپ روزے کی حالت میں گلے بھی ملا کرتے تھے اپنی ازواج متحرہ سے اور بوسو کنار بھی کیا کرتے تھے لیکن سیدہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے آپ پر سب سے زیادہ کنٹرول لکنے والے تھے ٹھیک ہے اس میں زابطہ کیا ہے اس میں زابطہ یہ ہے کہ جس شخص کو کنٹرول نہ ہو یا غالب گمان جس شخص کو ہو یہ میں ان اللہ لا يستحی من الحق اور روزے کا معاملہ اس لیے میں کھل کر یہ بات آپ کے سامنے بیان کر باؤں بس اوقات انسان جو اپنا شہوت عروش پر ہوتی ہے اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی مثال کے طور پر اگر اس نے مقدمات الجمع ایک ہوتا ہے ازدواجی تعلق اور ایک ہوتا ہے ازدواجی تعلق سے پہلے کے جو معاملات ہیں بہت سو کنار وغیرہ ہیں گلے ملنا ہیں اگر روزے کی حالت میں انزال کا خدشہ ہو یا کنٹرول کھو دینے کا خدشہ ہو تو جائز نہیں پھر انسان بہت سو کنار بھی نہیں کر سکتا پھر انسان گلے بھی نہیں مل سکتا لیکن اگر نظر کے طور پر کیفیت اور اپنا حالت ایسی نہ ہوں تو ایسی صورت میں وہ سو کنار بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسی صورت میں جو ہے وہ گلے وغیرہ بھی ملا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حج کی بات نہیں ہے اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے زبان کی حفاظت نہ کرنا آپ کو وہ حدیث پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہ چھوڑ سکا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے اللہ کے پیغمبر نے ایک دوسری حدیث میں اس کو اس انداز سے وعدے کیا ہے کہ کتنے ہی کھانے اور پینے والے کتنے ہی روزہ رکھنے والے کھانے اور پینے سے دور رہنے والے اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو بھوک سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور جن کو جو ہے وہ سوائے تھکاوٹ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ زبان کی زبان کی حفاظت نہ کرنا ہے آخر میں ہم مسائل تو جو ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں نہیں لے سکتے البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی کے بعد کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد یہاں پر موجود ہوں وہ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں آخر کے اندر میں لیلت القدر کے حوالے سے صرف اتنا آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ دیکھیں لیلت القدر جیسا کہ میں نے ذکر کیا بہت تفصیل کے ساتھ اس پر ہماری بات ہو چکی ہے یہ ہمارا حدف ہے اور اس حدف کو حاصل کرنے کے لئے ہم نے ابھی سے تیاری کرنی اور جب بھی یہ آخری الفاظ ہیں ان کو نوٹ کر لیں ابھی ہم رمضان کے اندر اپنے اندر سستی محسوس کریں کمزوری محسوس کریں غفلت یا کتا ہی محسوس کریں تو فوراں اللہ کے پغمبر کے اس پرمان کو یاد کر لیں اس کو بار بار دہرائیں جیسے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جیسے انسان کسی ایک اہم مہم پر ہوتا ہے نا اور وہ ایک چیز کو اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے یاد دلاتا ہے یہ یاد دلائیں اپنے آپ کو کہ جو لیلت القدر سے محروم کر دیا گیا اس ساری خیر سے محروم کر دیا گیا یہ جملہ یاد کر لیں اور رمضان میں بار بار دہرائیں تاکہ جب بھی آپ کے اندر میرے اندر ہمارے اندر اگر کوئی کمزوری پیدا ہو کوئی غفلت پیدا ہو کوئی سستی کوئی کوتاہی پیدا ہو فوراں یہ الفاظ ہم یاد کریں اور اللہ کے پغمبر کے وہ الفاظ یاد رکھیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ مل گیا اور رمضان کے مہینے کے اندر بھی جو ہے اس کی مغفرت جو ہے وہ نہ کیا سکی جنت حاصل نہ کر سکا اور جہنم سے خود کو بچانا سکا اس سے بڑا یعنی بدنصیب بدبخت کوئی نہیں ہے اور اس کے لئے ہلاکت ہو اور اس کے لئے تباہی ہو رمضان جسے حاصل نہ ہوا یقین جانے اس کے گیارہ مہینے آگے کے بالکل بکار وہ اتنی الجھنوں میں رہے گا اتنے معاملات میں رہے گا اسی لئے لیلت القدر کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو لیلت القدر کہنے کی وجہ اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ قدر تقدیر سے ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں آنے والے سال تک کی ہر انسان کی تقدیر لکھتا ہے اب اگر میں یہ چاہتا ہوں میرے آنے والے سال کی تقدیر اچھی ہو تو مجھے لیلت القدر ملنی چاہیے مجھے لیلت القدر ملنی چاہیے کیونکہ اگر مجھے لیلت القدر نہیں ملی تو آنے والی تقدیر میں نہیں جانتا کہ میری کیسی ہوگی پھر اسی طرح الجھنے وہی زندگی وہی معاملات وہی پریشانیاں وہی الجھنے وہی یعنی کہ زندگی کے اندر جو ہے نا وہ جو مسائل ہیں وہ پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی لہذا جب بھی محسوس ہو کہ سستی ہو رہی ہے کوتہی ہو رہی ہے گناہوں کی طرف راغب ہو رہا ہے انسان خیر کی طرف نہیں لگ رہا تو صرف بس اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے یاد رکھ لینا ہے اللہ تعالیٰ جعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمالے اللہ رب العالمین ہم یہاں سے جائیں تو اللہ رب العالمین ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں رمضان کا مہینہ اللہ تو ہمیں عطا فرما دے ہماری گردنوں کو جہنم سے عداد فرما دے رمضان کے حقوق کو سمجھنے اور انہیں نبھانے اور انہیں ادا کرنے کی اللہ تو ہمیں تعفیق عطا فرما دے اور اللہ جتنے بھی یہ دین کے حاملین ہیں اور دین کے حوالے سے کسی بھی قسم کی نصرت اور حمایت کر رہے ہیں اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو ہر قسم کی حسد سے شرط سے اللہ تو انہیں اپنی حفظ امان عطا فرما دے اور ایک بات ضرور میں کہوں گا اپنی ہر دعا میں اہل غزہ کو ضرور یاد رکھیں اہل فلسطین کو اہل غزہ کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھیں میں یہ زمجتہ ہوں واللہ اعلم محترم شیخ حفظ اللہ تشریف فرما ہے کہ جو شخص دعا نہیں کر سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کیسے ان کا سامنا کرے گا وہ کیسے جہاد کرے گا جذبات تو بہت ہیں ہمارے اندر کہ یہ کر جائیں گے وہ کر جائیں گے میں اگر دعا نہیں کر سکتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ابھی بیٹھے بیٹھے میں اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر آج ہمیں فلسطین کے لئے اہل غزہ کے لئے کچھ کرنے کا موقع ملے تو میں کروں گا یا نہیں کروں گا وہ ہم کیسے پتہ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ہم ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں اہل غزہ کے لئے دعا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا اگر میں دعا نہیں کر رہا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یاد رکھے لہذا رمضان کے اندر خاص طور پر باقی چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں کچھ جو ہے وہ ہم نے لازم پکڑنا ہے بارک اللہ حفیقم مکمل یک سوئی کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں تقریباً رمضان المبارک کے تمام معاملات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اللہمہ بلغنا رمضان اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو رمضان مبارک کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس کے جتنے بھی مقاصد ہیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو اعلانات ہیں ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام بیماروں کو شفاہ کاملہ و عاجتہ عطا فرمائے بالخصوص سلیم مکی صاحب کے لئے دعاوں کے درخواست ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کاملہ و عاجتہ فرمائے اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ عبد الرحمان چونیا محہوم صاحب ان کی ہمشیرہ ان کی بہن مریم یوسف صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کی نماز جنازہ کل بروز پیر بعد نماز زہور مسجد حازہ میں عدا کی جائے گی اب اعلان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے اس کے فوراً آزان کے بعد ہم نماز عدا کریں گے بارک اللہ فیکم السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ ایک اعلان ہے وہ سماعت فرما لیں احترم شیخ فضل اللہ تشریف فرمایا شیخ اجازت ہے آپ سب کے علم میں ہوگا کہ جامعہ مزجد صاحب بن نبی وقاس دیفنس فیس پور میں المدینہ اسلام کے سینٹر کی طرف سے اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے مکمل قرآن مجید کے دورے کا انعقاد کیا جا رہا ہے یہ دورہ شروع ہو رہا ہے رمضان المبارک ستین دن پہلے نو مارچ کو ہفتے کے دن سے ہی جو آنے والا ہفتہ ہے اس ہفتے سے روزانہ تپیر سوہ دو بجے دورہ شروع ہوگا اور سوہ چار بے تک یہ دورہ ہوگا دو گھنٹے پر مشتمل روزانہ کی کلاس ہے اور ہر کلاس میں ہم انشاءاللہ ایک سفارہ اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے مختصر جو اس کا ترجمہ کے ساتھ مختصر اس کی تفصیل ہوگی جو مشکل مقامات ہیں اس کی نشاندہی اس کے اندر شامل ہے اور پھر ملحی سلف کی روشنی میں جو جدید دور کے مسائل ہیں ان کی نشاندہی اس کے اندر شامل ہیں اور یہ انشاءاللہ پورے رمضان کنٹینئو رہے گا اور ستائیس رمضان کو انشاءاللہ یہ دورہ مکمل ہوگا ایک بہترین موقع ہے احباب و خواتین دونوں کے لئے قرآن مجید کو مکمل اسے آپ کہلیں کہ ترجمہ کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ نظروں سے گزارنے کا سننے کا آپ چونکہ دور بھی ہیں بہت سارے لوگ شاید اور ابھی دن کا ہے تو اس لئے ہم نے اس دورے کو آن سائٹ اور آن لائن دونوں رکھیں یعنی کہ اس دورے سے آپ وہاں آ کر بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور آپ آن لائن بھی استفادہ کر سکتے ہیں میرا کہنے کا مقصد آج کی ورکشاپ کی روشنی میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بڑا گہرہ تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ یہ دورہ ہے مجھ نہیں پتا مسجد حادہ میں کوئی ایسا سلسلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یا اس کے علاوہ کہیں پر کسی کو بھی اگر صحیح منحج کی روشنی میں منحج سلف کی روشنی میں علماء کرام سے اہل حق علماء سے قرآن مجید سننے کا سیکھنے کا تورے کا موقع ملے تو ضرور اس موقع کو اویل کریں اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بارک اللہ حفیق سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تدامیہ کی جانب سے اور خدمت خلق کمیٹی کی جانب سے شیخ مہترم کا تہہ دل دے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمٹی ٹائم ہمیں دیا اور اب آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ تمام احباب کے لئے زیافت کا بھی احتمام کیا گیا ہے تو تمام احباب جو ہے پہلی منزل پر تشریف لے جائیں وہاں ان کے لئے زیافت کا پورا پورا احتمام ہے